سرشیم نے مہرانی کی جائے شریف گوپال لال پیارے کی جائے شگری راج دھرن کی جائے شریفاق پتے نمہا شری گروہ چرن کمالے بھیو نمہا شریفاق پتے نمہا شریفاق پتے نمہا شریفاق پتے نمہا تا پتر یو ناشای شریفرشن آیا بیم مہا نمہا نمہا بھگواتے کس میں کھرشنا یاد بھوٹ کرمان روپ نام موم موسیقی 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 تو رٹوں صدا تیرو نام رج کی گلی ان میں موسیقی 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 ہو برج کی گلی ان میں ہو میں تو رٹوں صدا تیرو نام ہو میں تو رٹوں صدا تیرو نام ہو میں تو رٹوں صدا تیرو نام موسیقی موسیقی اب تو چاہ سکھی یہاں من کی اب تو چاہ سکھی یہاں من کی دھول ملے موہے پربو چرنن کی دھول ملے موہے پربو چرنن کی اور نکلے تن سے پران برج کی گلی ان میں ہو برج کی گلی ان میں ہو میں تو رٹوں صدا تیرو نام ہو میں تو رٹوں صدا تیرو نام ہو میں تو رٹوں صدا تیرو نام موسیقی 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 درشن ہوتے ہیں ہم ابھی سب پوروارد کے درشن کر رہے ہیں ستیاسی ادھیائے تین پرکشت ادھیائیوں کو چھوڑ کر اور ان ستیاسی ادھیائے میں جو پچاس ادھیائے ہیں پرارمب کے وہاں شمد بھاگوات کا پوروارد کہا جاتا ہے پچاس کے بعد بھاگوات کا اترا رہا ہے تو یہ جو دشمسکند کی ایوام تد پشچات مکتی ایوام آشرے لیلہ جتنے بھی شیٹھاکر جی کی لیلائیں ہیں سمیہ انسار ان لیلاؤں کے بھاو درشن کریں کتھائیں تو انت ہے ایک ایک لیلہ سے شیٹھاکر جی انیک جیوں پر کرپا کرتے ہیں کئی لیلہ کے کارن ہوتے ہیں تھاکر جی کے لیلہ کے کوئی ایک ہی پریوجن نہیں ہوتا ہے انیک پریوجن ہے جیسے شمد بھگوات گیتہ میں یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانی ربھواتی بھارت ابھیتھانم دھرمسیہ تلات مانم سرجامیہم پرکترانا یا سادھنام بناشایچ دشکرتام دھرم سمسطھا پنار تھایا سمدھوامی یوگے یوگے تو یہ سب برہد کارے کرنے کے لیے آپ کا پراغٹ ہے لیکن سب وشیش اس میں برج کے جو بھکت ہیں وہ نسادھن بھکت کہہ جاتے ہیں اور ان نسادھن بھکتوں کے ادھارارت پشت پرشوتم کا پراغٹ ہوا ہے کیول جو دھرم کی ستھاپنا کرنے کے لیے یا موکش پردان کرنے کے لیے یا دشتوں کا سوہار کرنے کے لیے یا کیول مکتی دینے کے لیے جو کیول یہی بھگوان کے پرادربھاو کا کارن ہو تو تو یہ کارے تو جو پرہو چار بھیوں کے ساتھ پرگٹ ہوئے جیسے تو یہ چار کارے تو ان بھیوں سے بھی صد کیا جا سکتا تھا اس میں سویم کو آپ کو ساکشات روح سے بھوتل پر آنے کی آوشکتہ نہیں ہے بھیوں سے بھی آپ دھرم کی ستھاپنا کر سکتے ہیں دشتوں کا سوہار کر سکتے ہیں موکش پرابت کرا سکتے ہیں تو واسطہوں میں پربرم سکرشن کا اس دھرا پر پرتھوی پر پدھار دے کا جو ایک ماتر جو ہے تو ہے وہ ہے نصادھن جیوں پر کرپا کرنے کے لیے باقی جو دھرم مکتی یا سوہار یہ سب کار یہ تو یہ چار بھیوں کا کار ہے جو ہمارے بھارت کے چطوشکون میں بیراج جو ہمارے بھارت کے چاروں دشاؤں میں بیراج رہے ہیں اور جن کے یہ سب بھیوں ہیں تو شینات جی کے شی ٹھاکور جی کے بھوتل پر پدھارنے کا ہے تو کیول اور کیول جن کو انیا بتائے ہوئے بیدک یا مریادہ سادھنوں میں جن کی روچی نہیں ہوتی ہے کئی ایسے سہت جیو ہوتے ہیں جن کو سیوہ میں ہی آنند آتا ہے اس کو کہ بھئی تو اتنا وہ منتر کر یا اتنے تو یگیا کر یا یہ یہ تو برت کر تو وہ ان سب سادھنوں میں اس جیو کی روچی نہیں ہوتی ہے کئی لوگ یہ سادھنوں میں ہی پڑے ہوتے ہیں یہ بھلانا برت ڈھکنا برت یہ برت اتنے لاکھ کا جب کروں یا یہ یہ یگیا کروں تو کئی لوگوں کو سادھنوں میں روچی ہوتی ہے لیکن سکرشن کا جو پراغٹ ہے جن کو ان سب سادھنوں میں روچی نہیں ہے کیول بھگوڑا سروپ اور سیوہ میں جن کی آ سکتی ہے ایسے جیووں کے لیے پرہو کا پرادرو بھاو باقی جب ہم دشماسکند کے اترارد میں دیکھیں گے تو یہ جو بنا شائے چدش کرتام دھرما سنسطھا پرنا تھا یہ الگ الگ کاریاں پھر آپ نے کیے ہیں جس کی کتھا یہاں پہ آتی ہے لیکن ہم جو ابھی برج کی کتھا کا شرون کر رہے ہیں برج لیلا کا وہاں برج لیلا میں یشو دوتسنگ لالی پہ جو نند یشو دا کے یہاں پہ ڈھرمی سوروپ سے کرشن کا پراغٹ ہوا ہے جس سوروپ کا ورنن جو وید پرانوں میں بھی پرسید نہیں ہے کاراہگر میں بھی بھگوان سے کرشن کا پراغٹ ہوا ہے پرشوتم روپ سے نندالے میں بھی پرشوتم کا پراغٹ ہوا ہے دونوں جگے ہوا ہے دونوں پرشوتم میں فرق کیا ہے کاراہگر میں جن میں ہوئے جو پربرم پرشوتم ہیں وہاں وید دھرم شاستر پرسید پرشوتم ہے اور یہاں جو برج میں جن پرشوتم کا پراغٹ ہوا ہے جن کے سوروپ کو وید آدھی بھی نہیں جان سکتے وید آدھی وہ پرشوتم کا پراغٹ ہوا ہے تو یہ جو برج کے بھگت جو ایک جار بھاو سے تامس بھکتی ان کی کہیں جاتی ہے اور ان کے بھکتی کے انروپ شتھاکورجی ان پر کرپا کرتے ہیں شیش مہیش دینیش گنیش سوریش ہو دھیان نرانتر دھیاوے تاہی اہیر کی چھوہرییا چچیا پر چھاچ پر ناچ نچاوے چچیا پر چھاچ پر ناچ نچاوے اب وید میں جو برم کا سوروپ ورنڈن کرنے میں آتا ہے وہ تو پھر یہ اپنی شدوں میں جو ورنڈن کرنے میں آیا کہ وہ برم ویعپک ہے سہست سرش ہے سہست مک ہے وہ پرشوتم وید میں ورنڈن ہے لیکن یہاں برج میں تاہی اہیر کی چھوہرییا چچیا پر چھاچ پر ناچ نچاوے اس برم کے سوروپ کا ورنڈ تو وید میں بھی نہیں ہے یعنی وید آتی تو وہاں پشتی پرشوتم کا پراغٹیا برج میں نند یشودہ کے یہاں پہ ہوا اور بھکتوں کے بھاو کے انوروپ آپ ان کے منورتیں صدق کر رہے ہیں جس میں برج بھکتوں میں بھی الگ الگ پرکار کے بھاو یکتجیو ہیں جس میں مادوری بھاو والے جو بھکت ہیں جن کا فلدان راسپنچہ دیای کے کتھا میں ہم نے کل شرون کیا جیسے بھاو سے گوپیوں نے بھگوان کو بھجا اس بھاو کے انوسار پراغو نے ان کے منورت صدق کی پرشت وگریڈتام وکش مموہ کھےچ رستریہ کامار دیتا ششانکش چ سگونو بسمیتو بھاو ان بھاکتوں کے بھاو کی انروپ کرمشتہ ستھلراس کریڈہ بھگوان نے کی جل کریڈہ کی اپو بن بیہار کریڈہ کی تینوں ہی کریڈہوں میں کام دیو نے اپنی پوری شکتی سے بھگوان کو پراست کرنے کا پراجت کرنے کا پریاس کیا بھگوان نے کام دیو کو پوری اس کی شکتی آزمانے کے لیے پورا اس کو سمجھ دیا پورا اوسر دیا وہاں راتری بھرمہ کی راتری اسی ہو گئی جس راتری میں مہاراس ہوا جس میں چار یوگ سہستر بار بیٹ چکے تھے اور اتنے ویرام ہن درگال کالیم سما گم سے کام کی شکتی کشن ہو چکی تھی یعنی کام دیو پراجت ہونے لگا وہاں بھگوان کو اچھت نہ کر سکا پرنتو سویم سینہ سہیت اچھت ہو گیا اچھت یعنی جو اپنے ستھان سے ہٹے نہیں اس پرکار نند نندن بریچ چندن کے سمکش کام دیو کی پراجے ہوئی اور بھگوان کا نام اچھت رکھ کر آپ کو نمشکار وندن کر کے وہ کام دیو چلا گیا جہاں راستکریڈا کا شروعن پرکشت جی نے کیا پرکشت جی کے مند میں ایک پرشن آیا پرکشت کی دوارہ پوچھا گیا پرشن کیول یہ پریجنو پرکشت کا ہی نہیں اپیتو سامانیو پرکرت جتنے بھی جیو ہیں ان سب کے اندر ایسا پرشن ہو سکتا ہے مانو راجہ تو ان پرکرت جیوں کے پرتنی ددو کرتے ہوئے ششکدیو جی سے پرشن کرتے ہیں سانسٹھا پنایا دھرمسیا پرشمائی ترسیاچا آватرنوہی بھگوانانشنا جگ دشوارہ سکتھاں دھرمسے تونام بکتا کرتا دھرکشتہ پرتی پم آچرد بھرمان پردار آبھیمران آبت کامو یدوپتی کرتوان بھائی جگوک ستم کم بپرآیا ایتم نشنشایم چھنڈ سکھ برت یہ تین شلوکوں کے انترگت راجہ پرکشت جنے ششکدیو جی سے پرشن کیا کہ بھگوان کا جو پراغٹ ہے وہاں تو دھرم کی ستھاپنا کے لیے ہے ادھرم کے ناشنارت ہی ہوا ہے وہ آپ سویم پون کام ہیں سبھی مریاداؤں کے آپ رکشک ہیں پھر ادھروں نے راس میں پرستریوں کے ساتھ اس پرکار سے راس ویہار کیوں کیا؟ اس کا کیا پریوجن؟ کیونکہ یہ کریا دیکھنے میں تو دھرم کے پرتکول جان پڑتی ہے بھگوان نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیلا کے پیچھے پربو کا کیا ابھی پرائے ہے؟ راجہ کے ان پرشنوں کو ان کا سمادھان کرتے ہوئے ششکدیو جی ترک کے ساتھ آپ ان کو پرتیوتر دیتے ہیں کہ راجن سمرت ایوام جو تیجسوی پوروش کبھی کباد ان کے جو آچرن ہیں دھرم ویرودھ جان پڑتے ہیں ان میں ساحاس بھی وششت پرکار کا دیکھا جاتا ہے برحم، اندر، چندر، برہسپتی، آدھی ان کے کئی ایسے اُداحرن ملتے ہیں کہ برحمہ نے اپنے پتری سرسوتی کے پیچھے دوڑے اندر نے اہلیا کا گمن کیا چندر برہسپتی کی پتنی تارا کو ہرن کر کے لے گیا برہسپتی نے اپنی بھاتر پتنی کا گمن کیا شکدیو جی کہتے ہیں لیکن راجن ان سمرتھوں کو دوش ویسے ہی نہیں لگتا جیسے اگنی کو برامن کو جلانے پر برحمہتیا کا دوش نہیں لگتا اور نہ ہی اگنی سرو بھکشی ہونے پر بھی اپویتر ہوتی ہے سب کچھ بھلے اگنی ختم کر دے لیکن اگنی کو پویتر ہی کہا جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے جو سمرتھ نہیں ہے اور پویتر ہوتا ہے اور نہیں جو دوش بھاگ ہوتا ہے اسے سمرتھ لوگ ان کے کئی بار کاریاں دھرم کے وپریت دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے جیون میں ان کے سروپ میں کوئی دوش نہیں ہوتا اس لئے تلسیداز جی کہتے ہیں سمرتھ کونہ دوش گسائیں یہ سب جو تھے یہ سب سمرتھ تھے لیکن اور سمرتھ بھیکتی جو ان کا انکرن کرنے جائے جیسے شیو جی نے وشکا پان کیا اب جو اس کا کوئی انکرن کرنے جائے تو پھر اس جیو کا تو وناش ہو جائے گا شکدیو جی کہتے ہیں راجن اور تو اور پاپ پنیا سکھ دکھ سورگ نرک یہ تو پراکرت جیووں کے لئے ہوتے ہیں دیہا بیمان رہیت پرانیوں کے لئے لوگ میں ان کے کرم کےول پراربد کرموں کی سماپتی تک ہوتے ہیں پرانتو جو پراکرت نہیں ہیں اور نہیں دیہا بیمان رہیت پرانی ہیں اپیتو جو چراشر جگت کے نینتہ ہیں ایوم ساکشی سوروپ ہیں ان کے لئے پاپ پنیا سکھ دکھ کا پرشن ہی کھڑا نہیں ہوتا ارے جن کی کرپا کٹاکش لیکش ماتر سے مہا پات کی بھی پاپ رہیت ایوم بندن مکت ہو جاتا ہے روشی مونی بھی نربائی وچرتے ہیں اور پرماتما کے وشے میں بھی پنہ بندن کی آشن کا کیسی بھگوان کا جو سوروپ ہے پراکرت دھرما ناشرےم اپراکرت نکھلے دھرما روپمیتی نگم اپرتپادیم یا تچھدام ساکرتی ستومی بھگوان تو پراکرت دھرموں سے رہیت ہے اب پراکرت ہے شکدیو جی کہتے ہیں ڈھاکور جی کی یہاں لیلہ واسطہ میں بھکتوں پر انگرہ کرنے کے لیے ہے انگرہا یا بھکتانام مانوشم دے ہم آستیتہ بھجتے تادرشیہ کریڈا یا شرتواتت پرو بھاوے یا کسی کے اندر یہ پرشن کھڑا ہو جائے کہ سرواتما ہوتے ہوئے بھی بھگوان کو اس پرکار کی کرم میں پرورتی کیوں ہوئی تو سیدھا اتر دیتے ہوئے شکدیو جی کہتے ہیں کہ یہ سنسار میں کئی پرکار کے جو جیو ہیں جس میں شنگار رسمے جو انورت لپت چتی رتی والے جن کو شنگار میں کام بھوگ میں جن کی چتی رتی نرنتر لگی ہوئی رہتی ہے اتیر بہرمک پرانیوں کو بھی جو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے بھگوان نے یہاں لیلا کی تی کامی سے کامی جیو بھی جو ٹھاکڑ جی کی لیلا کو شرون کر کر جو ان میں آکرشت نہ ہو تو بھگوان کے اوتار کا پریوجن ہی صد نہیں ہوگا اس لیے شکدیو جی کہتے ہیں سنسار میں سمکر پڑھانیوں کے من کو اپنی اور آکرشت کرنے کے لیے ہی بھگوان سے کرشن کا اوتار ہوا ہے یدی جیون مکت یا کامی سے کامی بھی ان کی اور آکرشت نہ ہو یعنی ان کی اور کھینچے نہیں تو ان کی لیلا کا پھر رہس یہی کیا رہ جائے گا تو آپ کے اوتار کا اوتیش یہی ہے کہ جو یہاں ہیں اس جگت میں جیسے ہیں وہی سے وہی سے ہی ان کی اور آکرشت ہو جائیں وشہی وشہ دیکھ کر بھگوان میں اپنے آپ کو جوڑ دے ارثی ارث دیکھ کر کامی کام دیکھ کر جیون مکت جیون کو اپنی آتما کے روپ میں آسوادن کر کے بھگوان کے آکرشت ہو جائے تو سب کو سنسار کی اور سے آکرشت کر اپنے پریم مگن کرنے کے لیے ہی بھگوان سے کھرشن کا آوتار ہوا ہے تو اس پرکار سے الگ الگ ترکوں کے ساتھ شکدیو جی مہاراج نے پرکشت کے من کا سمادہان کرتے ہوئے آگے کی جو شی ٹھاکر جی کی راستلیلا کا جو ورنن ہے اس کو گوپنی رکھا برمہ کی راتری سماپت ہونے پر وہ گوپیاں آیا لیلا ہے راست پانچہ دیای کی فلشرتی بتاتے ہوئے شکدیو جی کہتے ہیں بھکریڈتم بھرج ودھو بھردام چا پیشنو شرددان ویتو نوشرونا یاد اتھوان نیے دیا بھکتیم پرام بھگواتی پرزی لبیا کامم رد روگ رد روگ ماشو پہی نوتیا چیرین دھی رہا جو منوش بھرجانگناوں کے ساتھ بھگوان کی اس عدبت راسلہ کا شردہ بھکتی کے ساتھ شرون کرتا ہے اس کا منن کرتا ہے اس کا ورنن کرتا ہے اس کے ردے میں رہا ہوا جو روگ ہے بھو روگ کام روگ کی شکر ہی وہاں نشت ہو جاتا ہے اور اس جیو کے اندر پریم لکشنا پرہ بھکتی پرام بھگوان کے ساندھی کو وہاں پرامت کرتا ہے یہاں راسپنچہ دھیائی کی فلشروتی ششک دیو جی نے بتائی تد پشچاد پری جنو راسپنچہ دھیائی کے بعد آگے ناملیلا پرکرن کا پرارم ہوتا ہے جس کے دو انگ ہیں ایک تو ہے انی بھجن کا تیاغ اور دوسرا ہے بھگوان کا مہاتم جان ایک دا دے ویاتر آیاں گو پالا جات کاؤ تکہ انو بھی رنڈ ڈرکتے پریو یوستے امبکا ونام ایک دا دے ویاتر آیاں ایک دن کی بات ہے نن بابا آدھی سبی گو پگوال بالوں کو لے کر امبکا ونا پریو ہو امبکا ون جو مطرہ سے پشچم کی ہو رہے آبو پروتستیت تیرث وہاں ان سب لوگوں نے پرستان کیا اور پانچ پرکار کی وستوں کا دان دیا گو سووین وستر مدھو مدوران آدھی ایک دا دے ویاتر آیاں ننڈ آدھی نے اس دن سب لوگوں نے اپواس کیا ہوا تھا کونسے دن آچاری چرن سبودھنی میں آگیا کرتے ہیں کہ شیو راتری کے اوسر پر ان ننڈر آئی جی نے آ کر ننڈ بابا آنے نے سب نے اپواس کیا ہوا تھا تو وہاں سرسوٹی نبی کے تٹ پر جہاں دان آدھی کیا تیرث یاترہ کری وہیں پہ سب راتری وشرام کر رہے تھے اس سمئے دیو وشات ایک بھوکہ اجگر وہاں پر آیا اور ننڈ بابا کو ہی گرس لیا سرپرثم تو آس پاس کہ جو برجواسی تھے ہاتھ میں لکڑی اگنی لیکھ کر وہاں اجگر کو دور کرنے کا پریاس کیا کہ ننڈ بابا کو چھوڑ دے لیکن جب ننڈ رائی جی نے دیکھا کہ یہ کوئی میری رکشہ نہیں کر سکتا اے کرشن اے کرشن میری رکشہ کرو میں تمہاری شرن میں ہوں جب کرشن کی شہناغتی سوکاری بھگوان کے بھگوان پدھارے اور پربو کا چرن شپرش پراؤپت کر اس نے ننڈ رائی جی کو چھوڑ دیا اور پربو کے چرنارویند کا شپرش پراؤپت کرتے ہی وہاں اجگر دیوی دہے کی اس کو پراؤپتی ہو گئی یہاں آچارے چرن اس پرسنگ سے دھیان دیجئے بھگوان کے چرنارویندوں کا مہاتمی تو مہاتمی کی یہاں پہ ورنن کر رہے ہیں آپ آگیا کر رہے ہیں کہ آپ کے چرنارویندوں کا مہاتمی تو سروادھیک ہے کیونکہ ان میں رج گنگا دی تیرت امر ترس اور بھکت رہتے ہیں آتہا بھگوان چرنارویند کے سپرش سیو اجگر یونی سے مکت ہو گیا اور اپنے پورو جنمکہ بھرتانت بتانے لگا اہم ودیادرہ کشت صدرشنا ایتی بھرتشتہ شریہ سروپ سمپتیا ویمانی ناچرم دش اجگر یونی سے مکت ہو کر دیب دیہ پرابت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ پہلے میں ودیادر تھا میرا نام سدرشن اور لکشمی کے مد میں آ کر سمپتی میں آ کر انگیرہ گوتر کے کرو پروشیوں کا میں نے انادر اپمان کیا ان کی ہسی کری اور ان کے شراب کے کارن اجگر کی یہ سرپ کی یونی مجھے پرابت ہوئی ہے آچارے چرن سبودنی میں آگیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ اجگر کا ادھار کیوں کیا تو بڑا سندر بھاو بتایا کہ اس کا نام سدرشن ہے اور سدرشن یہ ویشنوی نام ہے تو ویشنوی نام کے چلتے شی تھاکور جی نے اس پر جی اوپت کر کر یعنی نام کی بڑی تو بو بولی آتومی بولی سکرشن کا نی آل کی جی شی بل بھا دھی شکی جی شی گری راج بھرن کی جی شی گو پال لال پیار کی جی تو یہاں پہ بھگ نام کی مہیمہ کا اس لیلہ س ورنن کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان بھجن کا تیاغ کرنا یہ آچار چرن اس کتھا سے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ نندرائی جی جو کرشن کے آش ریت تھے لیکن انہوں نے شیورات ری کے اوسر پر اپواس کیا جس سے ان کو ان یاشر دوش لگا اب جو ان یاشر دوش کے چلتے جو نندرائی جی کو اجگر نے گرس لیا تو پھر سادھ رنجیو کی کیا بات کر نہیں اس لیے ایک اننی بھکتی سب جی کو بنا کے رکھ چاہیے ایک سادھے سب سادھے سب سادھے سب جائے ویدیادر جب اپنے مول سروپ میں برگٹ ہوا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے پرہو یہ جو مجھے روشیوں نے شراب دیئے وہ شراب بھی میرے لئے وردان وردان روپ میں ہو گیا کیونکہ وہ ویدیادر کی یونی میں تو کب مجھے مکتی ملتی لیکن ان ابیشاپ کے کارن ہی مجھے آپ کے شی چڑنا رو سپڑ شپر راپ تطو پشچات آگے ویدیادر سدرشن کے ادھار کے پشچات آگے شنک چود کا بھگوان نے ادھار کیا سکرشن بل رام راتریوں میں ون ویہار کر رہے تھے اس سمیں وہاں پہ کبیر کا انوچر شنک چود ناما کی یکش آیا گوپیوں کو اٹھا کر لے بھگا یہ کون سی گوپیوں تھی آچاری چرن سمجھا رہے ہیں کہ جو راس میں سم ملت نہیں ہوئی ہوئی تھی جو راس میں سم ملت نہیں تھی جو شاستر ویرد ہے اس کارے کو مان کر جو پرے رہی ایسی گوپیوں کو یہ شنگ چود نام کے یکش آ کر اٹھا کے لے گیا باقی جن کا راس میں انگی کار ہوا ہے تو وہ یکش ان ستریوں کو کیسے بلس پرش کر سکتا تھا اس سمجھ بھگوان نے بھکتوں کی رکش کر اپنا الوک ایک مہات مگیان ان گوپیوں کو کر گیت کا ورنن کیا ہے جس پرکار سے ویڑو گیت کے انتر گوپی جن وں گوپیوں کی ویسن دشا کا ورنن کیا گیا ہے آئیے کچھ شلوکوں کے درشن کریں شیش شکدیو جی کہتے ہے راجن کہ جب بھگوان برندہ ورن میں گوچارن کرنے کے لیے پدھارتے ہیں اور گائیوں کو ٹیڑھنے کے لیے اپنے کٹی پردیش سے ویڑو کو اٹھا کر جب اپنے ادھروں پر سجاتے ہیں اور ادھروں پر سجا کر جب دیو ناد کرتے ہیں ناد بھی الگ الگ پرکار کے ہیں آچار چرن نے اس کے الگ الگ بھید بتائے ہیں گوپیاں کہتی ہے موسیقی موسیقی دھرار پیت بھید کوم لانگ لی بھید آشریت مارگاں گوپیا ایر ی ی ی تر مو کند سجا بھیو میاں نا ونی تا س س دھائی بھیو سمیت آس تا دو پر آر ی س ل جا کام مار گا نا س مر پیت چیت آم کشم نم یا رب سمر تا نی ی ی با م با خو کرت با م کپو با م بل گی تا بھو را دھر آر بی تا م م م م م م م تا 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 بBlue تا 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 موسیقی 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 بھگوڑی یہ ہے بھگوڑی چھا شکتی سے ہی نارت جی کنس کے پاس جا کر بھگوڑ لیلا سممندی رہسیوں کو اجاگر کیا جب نارت جی کی دوارہ پجیات ہوا کہ وسودیو اور دیو کی کا پتر یہاں ننگ یشودہ کا بالک ہے کردھائے مان کنس نے دیو کی اور وسودیو کو پنہ بیڑیوں سے جکڑ کر کارا گرہ میں ڈال دیا اور بھگوڑن کو کرشن کو اب مطرہ لانے کے لیے یدوانشیوں میں سریشت ایسے اکرور جی کو آگیا کری کیونکہ ابھی تک جتنے جتنے اس کے دوتوں کو اس نے بھیجا کوئی واپس آیا نہیں تو اب کنس نے سوچا کہ اب اس کو یہاں پہ بلایا جائے کہ یہاں آئے گا تو یہاں پہ میں بڑے بڑے پہلوان سب تیار میں رکھوں گا کوبلیا پیڑ ہاتھی آدھی سب بڑے بڑے مہارتھی آدھی سب کو تیار رکھا یہاں بلا کے اب اس کو میں اپنے کال کو ماروں کال کو مارا نہیں جا سکتا دیکھئے مردیوں کو سدھارنے کا پیانس کیا مردیوں پہ کوئی ویجے پرابت نہیں کر سکتا جو بھگوط کرپا پاتر جو جیو ہیں وہ اس پر تینے کال کرم نو بادھے بھگتی سے ہی یہ کال کرم آدھی پر ویجے پرابت کیا جا سکتا تو کنس نے سوچا کہ اکرور جی کا بڑا مان سنمان ہے بھجواز سے بھی بڑا آدھر کرتے ہیں تو اکرور جی جائیں گے ان کو لے کر آئیں گے تو وہ اوشش آ جائیں گے اکرور جی کو آگیا دی اکرور جی رتھ میں سوار ہوئے جیسے ہی رتھ میں بیٹھے من بڑا پرسند ہے کیونکہ یہ اکرور جی بھگوت بھگت ہیں پرہو کے درشن کرنے کی بڑی لالسا رہتی تھی لیکن یہ جو کنس کا اس کے پرابہو کے چلتے بھگوت درشن سے یہ ونچت رہے لیکن آج بڑا پرسند ہوا کہ کنس کیسا بھی ہے لیکن آج اسی کے کارن مجھے میرے عشت کے درشن تو ملیں گے مند بڑے پرسند رتھ میں بیراجے چنتن کرنے لگے دھیان میں مگن ہو گئے کرشن کا چنتن سروپ کرنے لگے دھیان سروپ دھیان کرنے لگے ورنن آتا ہے کہ اکرور جی جب برج میں پہنچے تو سائم کال ہو گئی تھی گودھولی بیلا نکلے صبح پہنچے شام کو آپ شی سمجھاتے ہیں کہ یہ جب رتھ میں بیراجے تو جو ہاکنے والا تھا اس کو آگیا دینا ہی بھول گئے کہ رتھ چلا وہ کرشن سروپ میں لیلا میں اتنے مگن ہو گئے کہ رتھ میں بیٹھ گئے لیکن سودھی نہیں رہی اسی تنمہیت آگئی اور جب سودھی آئی تو پھر کہا کہ رتھ چلاو سوچنے لگے ویسے تو میں ان کا سممندھ میں تو کاکا لگتا ہوں ویسے تو میں ان کا داس ہوں وہ میرے سوامی ہیں کس نام سے مجھے پکاریں گے کاکا جی کہیں گے کیا کہیں گے الگ الگ ردے میں بھاو آنے لگے اٹھاکور جی تو انتریامی سمستانام گودھولی بیلا کا سمجھ ہے نندہ لے میں اکرور جی کا رتھ آ کر رکا جہاں کرشن اور بلرام گائیوں کی سیوا کر رہے تھے رتھ کو دیکھ کر بھگوان نے کہا دیکھو دادا کون آئے ہو رتھ آئے ہو اکرور جی کو دیکھا اور تو اور دادا چلو دوڑتے دوڑتے سیدھے گئے کاکا جی آگئے کاکا جی آگئے بابا کو پکارنے لگے مہیاں کو بولانے لگے دوڑتے دوڑتے گئے اور ہاتھ پکڑ لیا یہ بڑے پرسند ہوئے جو بھاؤ کے ساتھ گئے تھے شیٹھاکور جی ان کے وہ بھاؤ پورے کر رہے ہیں نند یشودہ جی بہار آئے اکرور جی کو دیکھا بڑے پرسند ہوئے اکرور جی کے آتیتھ میں نندرائی جی نے کوئی بھی کمی نہیں رکھی اکرور جی نے مطرہ کے سب سماچار دیئے بڑا اُسسو ہونے والا ہے آپ کو خاص پدھرانے کے لیے آپ برج کی راجہ ہو اور تو اور آپ کے جو پراکرمی جو پتر ہیں جن کے پراکرم کے سماچار مطرہ تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کے پراکرمی بالکوں کو لینے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں تو آپ ہمارے ساتھ مطرہ کی اور دور دور سے پرجائے کتریت ہوگی بڑا اُسسو منایا جائے گا نندرائی جی اکرور جی کے آگرہ کو دھیانے میں رکھتے ہوئے آگیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے گوال والوں سے سب سے آگیا کر دی کے بھی سامگری تیار کرو رتھ جڑو صبح اٹھتے ہی گاڑا میں سب تیار کرو شگٹ آدھی صبح اٹھتے ہی سب سامگری آدھی لے کر مطرہ کی اور چلیں گے سب وہ دندرائی جی کے وہاں پہ رہنے والے برجوہ سی مطرہ جانے کی تیاری کر دے لگے اکرور جی اپنے آرام میں پدھارے اور یہاں پہ یشودہ جی نندرائی جی کو کہتی ہیں کہ اری مہر یہ کل جائے ہوئے کہ آپ جو بات کر رہے ہو تو وہاں میں یہ دونوں بالکن کو لے جائے ہوئے کو کہا ہے تو ہے وہ جا کے وہاں پہ کہا کریں گے ارے اکرور جی نے کہ مہر تم نے سنی نہیں اکرور جی نے سبن کو ساتھ میں آوے کو انہوں نے آگرہ کیو ہے لیکن اپن کون کون کو جانو وہ تو اپن نشچت کریں آپ نے سیدھو کے دی ہو سب چلیں گے آپ پدھارو گوال بالن کو لے کے سب جاؤ سامگری لے کے جاؤ سب بات ٹھیک ہے وہاں اتنے اتنے لوگ آئیں گے نوا میں یہ دونوں بالک جو ہیں وہ وہاں پہ کہا کریں گے آپ ان کو رہوے دو بابا کہے نہیں اکرور جی کو کہہ دی ہوئے وہ اپنی چل سکتے آپ نے پوچھے بھی نہ کئی کیوں آپ میرے سب بات تو کرتے تو کیوں چنتہ کریں میں وہاں پہ دھیان رکھوں گے یہاں تو آپ دھیان رکھ نہیں سکو وہاں کیا دھیان رکھو گے کہاں کہہ رہی ہے میں دھیان نہیں رکھوں گے وہ تو ماں کا بھاو ہے پریم ہے نہیں نہیں ان کو نہیں لے جانو نہیں نہیں اب تو میں نے کہہ دی ہو تو جانو چنتہ مت کر میں جلدی ان کے سنگی رہنگوں ان کو لے کے آ جاؤں گو مندر آئے جی مانے نہیں اب یہ رات کو سوتے سمجھے یہ یشو دا جی مند میں سوچے کہ کہاں کروں ان دون ان کو لے جائے ہوئے کی بات ہے اب لالہ چلو جائے گو تو پھر میں یہاں پہ کہاں کروں گی کیسے روکو تو مند میں چنتہ کرتے کرتے ویچار آئے ہو کیسے کروں یہ تو سنیں گے نہیں میری بات اکرور جی کو بنتی کروں گی وینے کروں گی اور جو وہ تب بھی نہیں مانے تو ان کے چرنوں میں گر جاؤں گی اس مند میں یہ سب بھاو سوچ میں لگے ویچار کرتے کرتے سو گئے صبح صبح سب اٹھے برحمہ مورپ سنان آدیت سے نبرت ہوئے مچھرا جانے کی تیاری ہونے لگی نندرائی جی گوالبال سب سکھا سب متھرا جانے کے لیے تیار یہاں پہ یہ لالن بھی تیار ہوئے پھر یشودہ جی نے جو مند میں سوچ تھی وہاں بھاو انسار اکرور جی کو بنتی کروے لگ گئے ارے مہاراج ایسا کرو آپ تو سب جاؤ یہ دونوں بالکن کو یہاں پہ رہوے دو یہ یہاں پہ بھلے رہے یہ وہاں پہ کا کریں گے کہ نہیں نہیں ان کو بھی بھلایا ہے جانا پڑے گا یشودہ جی تو ان کے چرن میں گر پڑی بروں گو دھن حرو کنس سب موی بندی گرہ میلو اتنوں سکھ میرے لالن دو آنکھن آگے کھیلو جو آپ کو کہیے کہ ان دونوں ان کو لے جائے میں روک رہی ہوں آپ کو چاہے تو اور جتنوں بھی گو دھن چاہیے آپ ہمارے لے جاؤ اور تو اور جو کنس کو واسے بھی سنتوشنی ہو تو مو ایک بندی گرہ میں لو مو کو کارا گرہ میں ڈال لو بندی گرہ میں ڈال لو لیکن اتنوں سکھ میرے لالن دو آنکھن آگے کھیلو یہ دونوں یہاں سننا جائیں یہی میری بھاونہ ہے جہاں یہ یشودہ جی کے اندر یہ ورہ وہاں دکھ دیکھئے ہو تب نندرائی جی کو بھی بڑی ردے میں بھاو جاگرت ہو گئے کہوے لگ گئے اکرور جی ایسا کرتے ہیں اپن ہی چلیں یہ نہیں رہ پائے گی اب اکرور جی نندرائی جی کو کہی دیکھو دھیان سے سنو آپ سے بھی وشیش آپ کے ان پتروں کو متورہ جانا اتیانت آوشک ہے یہ وسودہ دیو کی کہ پتر ان کے انوپسطفی میں وہ کاراغر میں کتنے ورشوں سے انہوں نے پیڑا سہی ہے اب سمیہ آگیا ہے کہ وہ کاراغر سے مکت ہو دھرمک کی ستھاپنا ہو ان دونوں کا جانا تو اتیانت آوشک ہے جہاں نندرائی جی نے یہ شبد سنے کنیہ کی اور درشتی کری کنیہ نند بابا کو دیکھتے بھے کہوے لگ گئے ہاں بابا کاکا جی جو کہہ رہے ہیں بلکل بات ستیا ہے اب ہمیں آپ آگیا دو کہ ہم متر آ جائیں اب نند لے اوگای سنبھار دود دہی ہم بہت ہی کھایو گئیا چرائی دن چار ہم تمہرے آن پرگٹے بہت کی نیلار سور شام پربو چلے مدھو پوری کپٹ کاغز پار اب نند لے اوگای سنبھار بابا اب آپ اپنی گئی آنے سب سنبھال لو اب ہم مترہ کی اور چلیں گے جہاں یہ بات سنی مئیہ آ کے کنیہ کو کہوے لگ گئی ارے لالا تو یہ اکرور ان کی بات پر مت ایو تو میرو ہی بالک ہے مئیہ من میں سوچے کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہیں کہ اب میرے بالک ان کو لے جائے ہوئے کے لئے غلط غلط بات کر رہے ہیں یشودہ مئیہ کہے کہ لالا تو چلو جائے گا تو پھر میں کیا کروں گی واقع سمجھاوے لگے اب کون کو پرات جگاؤں گی اٹھ کے اب پرات ہی لال میرے اب کون کو پاگ دھراؤں گی ون میں اب بھوجن کو لالا اب کون کو چھاک پٹھاؤں گی اب کون کہے گو مئیہ موسو لال کہی کون بھولاؤں گی لالا تو چلو جائے گو تو میں کون کے لئے چھاک پٹھاؤں گی کون کو صبح ماخن روٹی اروگاؤں گی کون کو پاگ باندھوں گی کون کہے گو مئیہ موسو لال کہی کون بھولاؤں گی مئیہ ونائے کر رہی وہیں پہ سب سکھا آگئے سکھا آگئے سکھا آگئے کہوے لگے کیوں لالا بڑو ہم سب سے بڑو پریشان ہو گئے ہو کہ اب بریج چھوڑ کے جاوے کی بات کر رہو ہے ربو کہتے ہیں چلو تم بھی میرے سنگ چلو سکھا کہیں کہ لالا ہم تو تیرے ساتھ آ بھی جائیں لیکن تو تنک دیکھ تو سہی یہ گوشالہ میں یہ گائے جب سے وہاں کو پتہ چلیے کہ تو یہاں سے جا رہو ہے تو وہاں نے تو پانی بھی نہیں پیو وہ جو کھا بھی نہیں رہی ہے اور اور آنکھن میں سے واقع اشروی بہ رہے ہیں ان گایا ان کو کہا ہو برج کے پریجن پشو پنکھی گائے یہ سب جو شٹھاکر جی برج چھوڑ کے وہ جیوہ نہیں ملی کہ ہم آپ کو ونائے کر سکیں لیکن مند میں یہی بھاؤ کہ یہ کوئی تو یہ جو ہے ان کو جاوے سے روک لینے تو راگائے بھی سوچے کہ کون کے ساتھ میں بنمی جاؤں گی میور روز ڈھاکر جی ورنو ناد کرے اور یہ ٹھومک ٹھومک ناچے اور میور کو انوکرن ڈھاکور جی کرے برج کے پشو پنکھی سب پرہو پدھار رہے آنکھوں سے پریم کی دھارا بہر رہی ہے سکھا ان کے بات کو سن کر آپ گئی کے پاس پدھار رہے واقع آلنگ پردان کی اور واس سانت ونا دیتے ہوئے آپ رت میں بیر جائے جیسے ہی رت میں بیر آج اور اب جو یہ گوپیاں کھڑی ہوئی تھی جو اب تک سوچ رہی تھی کہ مئی یا یہ دوال سخہ روک لیں لیکن اب جب پتا چلی کہ یہ رت میں بیر آج گئے اب یہ رکوی والے نہیں ہیں اور جو اب تھوڑی دیر اور ہم نے چھوڑ کر سیدھے رت کے آگے لیٹ گئی کہ جب اور سنکوج کیوں لوگ کان بیچ میں رکھی تو یہ برد چھوڑ کے چلے جائیں گے سب لوگ کان کو ہٹا کر رت کے آگے لیٹ گئی دیکھیں یہ اکرور ہمارے اوپر سے کیسے رت لے جا اکرور نام ایک رو کسو ویدھان ہے اہو ویدھات آس توم نا کچی دیا سائیو جمیتر یا پرن یے نا دے ہی نا تان شاکر تار دھان نا 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 پار تھ کم تیر بھر تشش چی تم ی تھا اہو ویدھات آس توم نا کچی دیا گو پیا کہت یہ ویدھات یہ تیرا کیسا ویدھان پہلے تو یہاں پہ ایک دوسرے سے ملواتا ہے سی کرواتا ہے پریم کرواتا ہے پھر اس کا ہی وچھو کرواتا ہے تم نا کچی دیا جہاں رت کے آگے انہوں گوپیوں کو دیکھا بھگوان پنہ رت سے نیچے اترے اور رت سے نیچے اتر کر گوپیوں کے پاس آئے ان کو کھڑا کیا اور کھڑے کرتے بعد ان کو سانتونہ دیتے ہوئے اتنی آگیا کری ابھی ہمیں جاوے دو ہم بعد میں آئیں گے ہم آئیں گے پربو کہ یہ وچھن سن کر سب گوپیوں نے مارگ دے دیا مند میں یہی بھاو لگے کہ یہاں پہ تو ہم نے پربو کو شرم ہی دیا ہے جو یہاں پہ ہم نے سکھ پہنچا ہوتا تو پھر وہ یہاں سے چھوڑ کے کیوں جانے کی بات کرتے اس کا مطلب کہ ہم نے شرم دیا ہے جو مطرہ میں ہی ان کو سکھ ہے آنند ہے تو ٹھیک ہے جیسی بھگود و سکھار تنہوں نے مارگ دیا رت میں پنہ پربو بیراج اکرور جی رت کو دھیرے دھیرے آگے لے گے گوپی جن سب پیچھے پیچھے رت آگے آگے گوپیاں پیچھے جب تک رت دکھائی دی رت کی دھجا دکھائی دی تب تک گوپیاں کھڑی رہی کہ کہیں شاید ان کو دیا آجائے اور واپس لوٹ کے آجائے لیکن کہیں دور رت نکل گئے جیسے ہی رت برج سے چھوڑ کے دور نکل گئے ہو پرہو کے برج چھوڑ کے پدھار کے بعد ہی گوپیوں کی ایسی ستھتی ہوئی کئی گوپیاں تو مرچہ کھا کے گر پڑی اور جو بھگوان پدھار رہتے اس سمئے جنہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا تھا تو ان گوپیوں کے آنکھوں میں سے تو اکھ اکھین بہت پنارے نس دن برسط نین ہمارے سدا رہت پا وص رت ہم پر جبت شام س بھارے ان جن نیر رہت اکھین پر بھے کر کپول سب کارے نس دن برسط نین ہمارے ایسا پرگاڑ ویلا پن گوپیوں کو ہوا کئی تو مرچہ کھا گر پڑی ان گوپیوں کا ورہ پری جن پر پرگو کے پدھار تہی ایسے ستھتی کے اب کیا بات کریں کیا کریں گے ایسا مون ہو گئے سب شان باقی تو روز روز پرات سمے اٹھے برج بالا گاوت منگل گیت رسال کر شنگار اپنو اپنو دہو بلو پر اب ان گوپی ان کی کرشنا برج چھوڑ کے پدھار تو کوئی بکار یا پربرکتی کروے میں کوئی روچی نہیں رہی کون کے لئے ددی منثن کریں یم ناجل اب پہلے پنگھٹ پہ جائے تو یہ بہانہ مند میں رہتا تو یہ بھاو رہتا روچی نہیں رہی کون کون کو سنبھالے ایسی ستھتی ہوگئے پریج جانو وہ برج بھگتوں کا ورح وپری ور وپری ور 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 جو پریج جانو ہمارے ردے میں جھاگرت ہو جائے تو جیون کو سفل مانو جن ور کی کامنا آچارش ول ب سو کرتے ہیں یچ دکھ یش دا یام نند دی نام چا گو کلے گو پی کان نام چا ید دکھ تد دکھ سیاد م م م وچ کہ ان گو پیوں کے ردے میں جو کرش ن ویوگ کا تاپ جو جو جاگرت ہوا جو کلیش کارے میں تو پچاس بار روتے ہیں ہائے مر گئے اس کا کیا ہوگا لیکن پرہ آپ کو یاد کر کے آپ کے تیو ویپری یوگ کا تاپ یہ ردے میں نہیں ہوتا ہے ایسے ہم کٹھوڑ جیو ردے ایسا کٹھوڑ ہو گیا ہے کہ سنسار کے لیے پچاس بار روتے ہیں لیکن بھگوط ویرہ کا چنتن کا سمرن کرتے ہوئے پرہ یہ جیوان ایسے ہی نکلتا جا رہا ہے لاؤ اک آس سکتیوں میں پرپنچ میں ابھی تک آپ کے کرپا کا انبھاؤ نہیں ہو رہا 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 کب تم کہو گے یہ جو ہمارے کب ایسا آؤسر یوگ پرم پل ہے اور کہیں کر رنچک بھی ہمیں انبھاؤ ہو جائے وہ بھگوط ویرہ کا جیسے شی گسائیں جی لکھتے ہیں اب ان دس سب حو یم سم وار مجھ تے جب چندر سرو پر چھ ماں سا پر بیراج اور جو ردے میں بھگوط ویرہ کا جو تاپ ہوا شی گسائیں جی ویڈی اپتی میں آگیا کرتے ہیں کہ میگ کا سب بھرس نا وہ تو سم وار مجھ تے سم پر برس گا ہی لیکن یہ چاتک کو میگ سے ایسا اکارن پریم ہے کہ وہ اب اس کے بینا رہ نہیں سکتا کب برشتی ہو کب برشتی ہو میگ یعنی شریناج جی کہ آپ تو سمیں پر کرو گے ہی لیکن چاتک یعنی سویم کا بھاو پرگٹ کرتے ہوئے کہ چاتک کو میگ سے اتنا پریم ہے کب اس کے درشن ہو کب برشتی ہو میرا پری جنو یا میری جیوہ کا یہ سامر نہیں کہ ان گوپیوں کے ورہ کا کچھ میں ورنن کر سکو بہ ورہ تو بھگو دیون جانا 84 252 جنو نے ورہ وپری ورہ 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 کا ورہ کر رہ رہ ہے کہ ان گوپیوں کی کیا سکھی ہوئی موسیقی 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 لگا کہ اب رہنی پائے گا تو اس کو نکالا گہری گہری سانسے لیتے ہوئے کہنے لگا ارے گرودے یہ آپ نے کیا کیا جو ایک پل بھی اور آپ نے ولمب کیا ہوتا تو میرے پران نکل جاتے ہیں گرود کہتے ہیں ششیت نے پوچھا تھا بھگوٹ ملن کے لئے کیسی تبرتہ چاہیے کیسی تتپرتہ چاہیے کہ اب درشن کے بینا رہے نہیں سکیں جب جیو کے اندر ایسی تتپرتہ آئے تب وہ دھاکر جی اس جیو پہ کرتے ہیں تب بھگوات درشن ہوتے ہیں کہ اب ایک پل بھی ان کے بینا رہا نہیں جائے ہم سب تو سادھارن اچھائے ہوتی ہیں لیکن وہ سادھارن اچھائے کہی جاتی ہیں لیکن گوپیوں کا جو ویرہ ہے برج بھکتوں کا جو تاپ ہے پریجنوں جو ان کے چنتن ویرہ کے بینا رہ نہیں سکتی ویپریوگم پرم پھلم وہاں ویپریوگ ویپریوگ میں انتر رمن ہے سائیوگ میں بھگوان بھوکتا ہے اور بھکت بھوک ہے ان ویپریوگ میں بھکت بھوکتا بن جاتا ہے اور بھگوان اس کے بھوک بن جاتا ہے انتر کرن یہ ویپریوگ پریجنوں بڑی اچھتم ستیتی ہے تو یہ گوپیاں پرہو ان ویپریوگ کا دان دے کر آپ مطرہ پڑھارے مطرہ میں بھگوان کی 64 ویدھیاوں کو آپ نے سکھا گرو سیوہ کری اور گرو سیوہ کر آپ تو سکل کلا ندھی ہیں لیکن آپ نے یہاں بتایا کہ گرو کی کرپا اور گرو کی سیوہ سب کے جیون میں سب سے مہت وکی ہے یعنی گرو کے سانیدیم میں رہ کر آپ نے گرو سیوہ کری اور گرو دکشنہ کے روپ میں ان کے جو بالکت ہے مرت ان کو لے کر آئے یہاں پریہ جنوں آگے مطرہ لیلا کا ورنن کیا گیا ہے وہیں وید گرو کے آشرم میں سے پونہ مطرہ میں پدھار کر مطرہ کی جو راجی ویوستائیں ہیں ان سیوہ کو آپ نے سنبھالا اور ایک دن مطرہ میں بیراج کر برج کی اور مخاروند کرتے ہوئے برج کا آپ اسمرن کر رہے ہیں یہاں پہ پریہ جنوں اب ادھو لیلا کا ورنن کیا گیا ہے جب ڈھاکور جی مطرہ پدھار ہے یہ جو اسمرن کا ادھار کیا ویدھیا دین کرنے پدھار ہے پھر مطرہ میں ہی آپ براجے اور جو آپ کے انیجوکارے ہیں پریترانا یا سادھنا بناشا یا چدشکردام دھرم سنسطہ پنار دھائے تو یہ سب کارے میں آپ وہاں پہ نرنتر پربرط رہتے ہیں لیکن آپ کا مطرہ میں ہوتے ہوئے بھی آپ کا نتیا سمرن آپ کے ردے میں ہمیشہ یہ جو براج بھکت ہیں ان کا آپ چنتن کیا کرتے کیونکہ گیتا جی میں بھگوان سوی ماجیا کرتے ہیں یہ یتھامام پرپدینت تان ستھتیو بھجام جو جس پرکار سے بھجن کرتا ہے میں اس کو بھجن کرتا ہوں ان گوپی جن جو نرنتر شی تھاکر جی کا چنتن سمرن کرتی ہے پرہ بھی ان کو بھولے دھوڑی ہیں نرنتر آپ براج بھگتوں کا سمرن کرتے ہیں نت چنتن کرتے ہیں اور ایک دن مطرہ میں بھگوان بیراج رہے تھے اس سمیں مطرہ میں دیکھ یہ اتنی آپ کی دیوستہ ہیں رتن سہیت سورن منڈ محل ہے رتن کھچ شی ہے سب پرکار کے ایشور مطرہ میں اپل لیکن صدا نت اسمرن آپ براج کا کرتے ہیں براج میں وہی پہ مطرہ میں وہی تھاکر جی کے سعاد بھگوان کے پری سکھا براج پتی کے شش ایسے پرم گیانی مہاراج براج دیں یہ ادھاؤ جی بھگوان کے سکھا ہیں پرہ پتی کے شش ہیں گیانی ہیں لیکن گیان کا ابھیمان بھی ان کے اندر براج مان ہے بھگوان مطرہ میں براج کر من میں آپ نے ویچار کیا کہ اس مطرہ نگری میں میری برابرے کا کوئی ایسا نہیں جس سے میں من کی بات کہ سکھو یہاں تو سبھی میرے مہات مگیان کو جانتے ہیں ہرے کوئی بھی بات ہو مطرہ واسی سبھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایوان میری ستوطی کرنے لگ جاتے ہیں یہاں تو کہ ایوال مطرہ میں میرا ایک سکھا جو میرا بھکت بھی ہے وہ ایک ادھو ہے پرنت اس ادھو میں بھی پرابون من میں بیچار کہ اس کے ایک بڑی نیونتہ ہے کہ اس اپنے جان کا اتی گرب ہے مطرہ میں ایک آنت میں بیراج کہ برج سمرن کرتے ہیں تو بیچار آوے کہ میں کس کو اپنے من کی بات کہ کوئی بھی کہ تو ہاتھ جوڑ کے ستوطی کریں اب یہ سکھا اودھو ہے لیکن یاکوبی جان کو بھی مان ہے کہ پریم کو سمجھے نہیں بھگوان من میں وچار رہے کہ یہ پریم رس اچھتا ہے پریم تتو کو جان نہیں تو آپ نے وچار کیا کہ اس کو پریم بھکتی کے آدرش سکھانے کے لیے مجھے اس کو برج میں گوپیوں کے پاس بھیج نہ ہوگا اور جب یہ برج بھکتوں کا گوپی جنوں کا سنگ کرے گ ان گوپی جنوں کے ردے میں رہی ہوئی پریم بھاو کا جب اس کو سپرش ہوگا تو اس کو بھی پریم کا رنگ لگے اور اس کا ردے بھی پریم یک تو ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ گوپیوں سے برج بھکتوں سے مل کر میرا نام پرورو منتری کرش نس دائی تح سکھا شش برہس پتی ساکش بھدو بھدی ست مہا بھدو یادو میں سریش ہیں برہس پتی کی شش ہیں بھدی مان ہیں بھگوان نے ایک بار اپنے پاس بلائیا بھگوان پلن پر بیراج رہے تھے بھدو نے دیکھا کہ بھگوان کی آنکھوں سے اشروپاد گر رہے بھدو جی پاس میں آئے پوچھا کہ پرگو آپ تو نرلیپ ہیں آپ نشکام ہیں آپ آپ تو کام ہیں پھر آج آپ کی آنکھوں میں یہ اشروپاد کیسے بھگوان کہتے ہیں بھدو تو تو میرو سکا ہے میں تو کو آج مکو برج بھومی کی بڑی یاد آ رہی ہے ما یشدہ کی نند بابا کی گوال بال کی سکھی کی جو گنگ گئی گئی ہے میری واقع یمنا تٹ کی قدم عبر رکش کی کشوری جی کی مکو بڑی یاد آ رہی ہے کشوری جی کا نام لیتے ہی بھگوان کا گلہ بھر آیا ایسا آپ کو جو وہاں پر یہ گوپیاں مٹکی اٹھواتی آپ سے کام کرواتی وہ آپ کو یاد آ رہا ہے یشدہ نے آپ کو باندھ دیا لکڑی لے آپ کے پیچھے بھاگی آپ کو مارنے کا پریاس کیا آپ کو وہ یاد آ رہا ہے کیا یاد آ رہا ہے میں سمجھ نہیں پا آم جو نرلیب جو شروع ہے اس کی آراد نہ کرنے والے یعنی سگن بھکتی کو یہ پریم کو جانتے نہیں ہے بھگوان کہتے ہیں موسیقی 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 گو پی گوال بال سنگ کھیلت سب دین حس تسیران گو پی گوال بال سنگ کھیلت سب دین حس تسیران سور داس دھنی دھنی برجواسی سور داس دھنی دھنی برجواسی جین سان حس ت برجنات جین سان حس ت برجنات ادھو 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 برجواسی برجواسی برج بسراتنا برج کا اسمرن کرتے ہوئے شتھاکر جی کی آنکھوں سے اشروپات آ رہے ادھو ان بھاؤں کو نہیں جانتے ہیں وہ بڑے آشچرے بھاؤں سے کہنے لگے ٹھیک ہے پرابو آپ کو یاد آ رہی ہے تو اس میں اتنا دکھ کرنے کی کیا بات ہے آپ سندے شویجوا دیجئے پتر لکھ دو یہ تم نے اچھی بات کہی ہے اب بھگوان پتر لکھ رہے ہیں اور یہ کام میرا تمہیں ہی کرنا ہے ادھو میں پتر لکھتا ہوں اور وہاں پتر تم نن بابا یشو دا کو دیو گوپی جنن کو دیجو تم ہی میرو یہ کام کر سکر اب بھگوان نے پتر لکھتے ہوئے بانسی لکھوٹی سنبھال راکھیوں آویں گے ہم دن چار دن میں کہ یہ جو گوپی جنن آتی یشو راجی کے لئے لکھ دیا کہ مییا میری لکھوٹی بانسی سنبھال کے رکھیوں ہم تھوڑے دن میں آئیں گے یہ کئی بار یہ رادہ اور یہ دوسری گوپی جنن یہ میری لکھوٹی بانسی چوری کر کے لے جائیں موں کو بڑو پریشان کریں تو بانسی لکھوٹی سنبھال راکھیوں اور گوپی ان کے بھی ردے کو سانتو نہ ملے سے پریما سپد شبدوں کو آپ لکھنے لگے تب اودھو کہنے لگے پربو ایک بات کہوں آپ یہ پتر کے دوارہ ان گوپیوں کے برج بھکتوں کے موہ کو آپ کم کرانا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں یہ پتر سن کر پڑھ کر تو یہ ان کا موہ اور بڑھ جائے گا پریم کو موہ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اودھو موہ جننوں الگ ہے پریم الگ ہے پریم تو ہری کو روپ ہے سنسار میں جو ہمیں ہوتا ہے اسے موہ کہا جاتا ہے لیکن بھگوڑ پرائین جو رتی ہے وہاں واسطوک پریم سو روپ ہے وہاں پریم تتو ہے پریم پریم سبکو کہت پریم نہ جانے کوئے جو جانے پریم تتو تو ہٹے نہ سروسو کھوئے تو پریم تو یہ بڑا پاون تتو ہے اودھو کہتے ہیں پریم اس سے تو ان لوگوں لکھ رہے ہیں پھر پوچھا اور کچھ باقی جو اس سو روپ کے ساتھ تم جاؤں گے تو میری برجانگنائیں تمہارے اور ایک اٹھ کر بھی دیکھیں گے بھی نہیں ایسا کہ کر شیٹھاکر جی بیتر پدھارے اور اپنے سویم کے وسترہ آبوشن لے کر آئے اور اودھو جی کو دھگ پدھرا دیے کہا کہ یہ دھرا کے جاؤں دیکھیں یہ یدیپی بھگوان نے اپنا سارا شنگار اودھو کو دھرا دیا اپنے وسترہ آبوشن کہ تدروپ سب کچھ دھارن کرا دیا تتھا پی ایک کمی رکھ دی سورداز جنہیں اپنے پدھ میں کھلاسہ کیا ہے سورداز تدروپ اپنگ ستھ بھرگ پدھ ایک بچائے بھگوان کے ردے پر جو بھرگو چن ہے وہاں بچا لیا کیوں؟ کیونکہ بھرگو چن اودھو کو نہیں دیا کیونکہ اودھو ابھی اس کا پاتر نہیں ہے ان چن کو دھارن کرنے کی پاترتہ لینے کے لیے ہی تو بھگوان نے اودھو کو گوپیوں کے پاس بھیجائے بھگوان کی اچھا ہے کہ اودھو گوپیوں سے سکشہ لے کر بھکت سنت بن کر آیا سور شام یو پٹھوت بھیجیو ہے آوے گو سنت ان کو رسک بنانے کے لیے بھگوان نے برج میں ان کو بھیجا اودھو بھگوان کی آگیا لے کر مطرہ سے گوکل کی اور چلے شنی شنی دھیرے دھیرے مطرہ سے برج کی اور رتھ آگے بڑھا برج بھومی میں اودھو جی کے رتھ نے پرویش کیا اور جیسے ہی برندہون بھومی میں اودھو جی کا رتھ آیا پرویش کرتے ہی برج کے علوکک کے واتاورن کا جو پربھاو ہے کرشن نام کا اچھارن کر رہی ہے سکتے میں گوپیوں کو منگل سگن ہونے لگے گوپیوں کے سامنے منگل سگن دکھائی دینے لگے ہیں گوپیوں کا وہاں منگ پھڑکنے لگا کووہ بھی میٹھیوانی میں بول رہا ہے مئیہ بابا گوپیاں سبھی منگل سے سو آشا سگن کر رہے ہیں سب کے ردے میں اتنا آنند ہے سائمکال کا سمیں اودھو کا رتھ پہنچا گوکل آیا نندرائی جی کے بھون میں پہنچے کھڑک میں نندرائی جی کے درشن کیے بڑے پریم آدھر پوروک اودھو جی کو اندر پدھ رائے کشل سماچار پوچھے جب نندرائی جی اودھو جی کے ساتھ وارتالاپ کر رہے تھے وہاں دھونی یشدہ جی نے بیتر سنی اور بیتر سے ہی آواز لگائی ارے مہر کون آئے ہیں نندرائی جی نے کہا اودھو جی آئے ہیں یشدہ بیتر سے کہتی ہے مہر کون اودھاؤ پورا پریچاہ دینا پڑتا تو پھر نندرائی جی نے کہہ دیا ارے مہر یہ مطرہ سے آئے ہیں جہاں یشدہ جی نے سنا کہ یہ مطرہ سے آئے ہیں وہ سنتے ہی شتھاکور جی کی بنسی لکٹی ہاتھ میں لے کے بیتر سے اندر سے ایسی تبرتہ سے دوڑی اور سیدھے اودھو جی کو میرو لالا آگئے ہو لالا آگئے ہو یہاں یہ سنی کہ کنیہ نہیں آئے ہو اودھو آئے ہیں یہاں سنی ہی دھرن گری سیدھی دھرتی پہ گری بیسود ہو گئی یشدہ جی جب دھیرے دھیرے ہوش آیا اودھو سے مئیہ ملے اور پھر پوچھی کہ اودھو بتاؤ میرو لالاں کیسو ہے آپ تو مطرہ سے آئے ہو نے بتاؤ کیسو ہے میرو لالا اودھو جی کیسو ہے میرو لال نت پرتی بھور کی منگل دھنسوں کون جگا وے گوپال کون اٹھایا لگایا ردیسو سہلاوے نندلال کیسو ہے میرو لال اودھو کیسو ہے میرو لال اودھو بتاؤ کون واقو صوبے ردے سے چاپے کون واقو پریم کے سندر منگل دھون سے منگل گان سے واقو جگاوے کون واقو اپنے ردے سے لگاوے اور تو اور مئیہ کہہ رہی ہے کون نہاوے کون سجاوے کون سوارے بال کون نیان میں انجن بھر کر چومے بھال لویشا اب یہ مئیہ روز جو سووے تیار کرے لالن کون وہ سب واقو سمرن ہو رہا ہے روز سووے یشدہ مئیہ لالن کو شنگار کرے وہاں کے بینی گتھے لالات پہ چمبن کرے تو بتاؤ وہاں پہ مچھرا میں کون واقو یہ سب کرے کون سنبھال ہے سہج سلونو منو کو بھولو شرمیلو میرو لال بینو منو ہار کے کچھنو کھاوے ماخن مصری رسا کیسو ہے میرو لال اوڈھو کیسو ہے میرو لال سمیر سمیر موہن کی لیلا حال ہوئے بے حال جھوڑ جھوڑ نیان آنس سنجوو آوے گو میرو لال روز آس کر رہی ہیں کب لال آئیں گے کب آئے گو شام کو جائے بتئیو اوڈھو شام کو جائے بتئیو اوڈھو برج گوپین کو ہال کیسے جیوت نند یا شودہ کیسے رہے گو گوال کیسو ہے میرو لال اوڈھو کیسو ہے میرو لال اتی بینے کرتی ہوئی یہ شدہ کہتی ہے اوڈھو جو ہم کو سرکارے اوڈھو ماتھرا کو بھوپال گریدھر چاکر بن رہ لیں گے برج منڈل پرتیپا کیسو ہے میرو لال اوڈھو کیسو ہے میرو لال اتینت بلاپ کرتی ہوئی یہ شدہ کہنے لگی میں جانوں وہ خود کیوں نہیں آیا اب وہ دامو در لیلا کو سمرن ہو آیا وادین وانے میری وہ ددیا ساز کے جمانے کی مٹکی کا ایک پھوڑ دی تو میں نے مو کو بالکل واپے دیا نہیں آئی اور رسی اسے واقع میں نے باندھ دیو کتنی میں کرور میں کتنی کٹھور ہوں میں کہ نیک ایک مٹکی کا پھوڑ دیوان ہے تو میں نے میرے لالا کو باندھ دیو واقع ہاتھ ادھر پورے لال لال ہو گئے میرے یہ کٹھور کہاں سے وہ آئے گو لیکن اوڈھو ایک بار جو ہم کو سوکارے اوڈھو برج کو بھوپال گریدھر چاکر بن رہ لیں گے برج منڈل پرتیپال اب وہ جو آئے گو تو ہم کبھی میں ایسا نہیں کروں گی ارے وادنہ کے بعد تو میں نے وہ رسی کو بھی کب سے یمناجی میں پھیک دیو اوڈھو تم پوچھ لو مہر کو مہر تم کیوں کیوں نہیں وہ رسی تم میں نے کب سے ڈال دی یعنی وہ لالند کو جا کے کہو کہ واپس برج آئے کیسے جیوت نند یا شودہ کیسے رہے گو گوار شام کو جائے بطیو اوڈھو برج گو پین کے ہاں کھے سوہے میں رولا اس پرکار وہاں راتری نند یشودہ کہ ان کے ردے میں رہ ہوئے بھاو وہاں اوڈھو جی کو کہنے لگے بیچ بیچ میں اوڈھو کہیں کچھ جیان کی بات جو سندیش لے کر آئے نا ماتا نا پتا تسسے نا بھاریا نا ستو لگے پراتہ کال ہوا سارا سماچار یہ سماچار برج میں فیل گئے ماتھرا سے اوڈھو پڑھا رہے ہیں جو گوپیا نندہ لے میں تھی وہاں اوڈھو کے درشن کیے اوڈھو سے بارتہ لاب کرنے کے لیے کہ ہمارے لئے بچو سندیش آئے ہو ہمارے لئے بچو سندیش آئے ہو نندرائی جی کہیں ارے اوڈھو کو سنان نتیادی سے تو نبرت ہوئے دو اور اب اوڈھو یمنا جی کے تٹ پہ پدھارے سنان دھیان آدی سے نبرت ہوئے اور وہی پہ برج کی سمست گوپی جنہوں نے شمنہ جی کے تٹ پر اوڈھو جی کو جب دیکھا تو ان کے درشن کرتے ہوئے کہ یہ بڑا ہی ان کا کچھ خاص ہے کیونکہ ان کے وسترابوشن دھرا کے آیا ہوا ہے جو اپنا بڑا سوکیہ ہوتا ہے اسی کو تو پرشادی وستر دیے جاتے ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پریعتم کے بڑے ہی وششت ویکتی ہیں جو ان کے پرشادی وستر مالا دھارن کر کے آئے ہیں تو جرور کچھ ملن کا سندیش لے کر آئے ہوں گے کچھ اچھی ردے کی بات لے کر آئے ہوں گے بڑے گا ہے اتنا آنند رادہ جی کو پدھرہ لاؤ کیونکہ مکہ سندیش تو انہی کے لیے ہوگا تو دوسری گوپی آئی کشوری جی کو پدھرہ کر آئے شام ورہ میں اتنے شام کے ورہ میں یہ کشوری جی آئی دیکھا ادھاؤ جی نے تو یہ کشوری جی کہ ملن وستر پہرے ہوئے تھے ملن ساڑی دھرائی ہوئی تھی پھر بھی ان ملن وستر ساڑی میں اتنا تیجو میں آپ کا سروپ چمک رہا تھا بچار کیا جائے کہ یہ کیوں ملن وستر یہ کوئی وہ سادھارن وستر نہیں تھے یہ راس آدھی لیلا کے سمئے شام سندر کے وکششتھل کا چندن کے سر سوید کرن ان وستروں میں ان ساڑی میں لگے ہوئے ہیں اس میں ساڑی میں پریہ کا انگر آگ بھی ہے اس لیے اس ساڑی کو اس وستر کو دھویا نہیں ہے کہ اس میں اپنے پریتم کے چند ہے وہ وستر دھارن کر کے کشوری جی وہاں پہ آئی ادھاؤ جی بھگوان کے سندیخش وہاں بن کر وہاں پہ بیٹھے پتر جو لے کر آئے تھے ادھاؤ جی ہاتھ میں لے کر جہاں گوپی اوشی رادھا کو دینے کے لیے بہار نکالا گوپیوں کی درشتی پتر پر آئی سبھی ایک دوسرے کو کہنے لگی ارے تم سنو یہاں ادھاؤ دیکھو کیا سندیش لے کر آیا دوسری گوپی کہنے لگی چلو سندیش تو وہاں سے لے کر آیا لیکن دیکھو تو سہی یہ خود وہاں پہ جاکے اتنے بڑے ہو گئے کہ اب سندیش بھیجنے لگے وہ سویم بھی تو آ سکتے تھے الگ الگ بھا میں گوپیوں کے کہ دیکھو یہ سندیش اپنے لیے ہوگا تا دوسری کوئی تامس تامس پرکرتی کہ دیکھو اتنے بڑے ہو گئے کہ اب سندیش اب دودھ کو بھیجنے لگے اب خود نہیں آتے دوسری کہے ارے سندیش تو سندیش تو سندیش تو آئے ہوئے نا وہ تو پڑھو واقعہ تو آنم لے جہاں ادھو جی وہ سندیش بہار نکالا رادہ جی نے ہاتھ آگے بڑھایا جہاں ادھو ان کے ہاتھ میں وہ پتر پدھرانے جا رہے تھے تو ہاتھ واپس کھیچ لیا پوچھا کیا ہوا نہیں ادھو یہ پتر کو تم ہی پڑھ کے سناو کیونکہ ان کے ورہ میں تو میرا انگ تپ رہا ہے اور جو یہ پتر میں نے ہاتھ میں لیا اور کہیں یہ پتر جل گیا تو پریعتم کے وچنوں کو ان کے سندوشوں میں سن نہیں پاؤں گی ادھو تم ہی پڑھو میں اس کو سپرشن ہی کروں گی ادھو پتر ہاتھ میں لے کر بڑے اتصاہ کے ساتھ یہ لوگ سب بیٹھے سننے کے لیے لیکن اب یہ سنا تو کیا سنا ایک بھی پرنے پورتی کا شبت نہیں ہے کہ مجھے کشوری جی آپ کی یاد آ رہی ہے گوپی جنوں کو میں سمرن کرتا ہوں کہ میں برج میں جلدی آنے والا ہوں ایسی ایک بھی بات پتر میں لکھی نہیں کیونکہ یہ لکھوانے والے کون تھے کیونکہ سویم ادھو اور جس پتر میں تو نرگون نرہکار کے وچن لکھے ہوئے ہیں تو یہ وچنوں کو سن کر گوپیوں کو بڑا آشترے ہو کہ یہ ادھو جی کس کا پتر لے کر آئے ہو پتر کسی کا کہیں اور پہنچانے کے لئے لگتا ہے ادھو تم تو غلط پتے پہا گئے ہو یہ پتر ہمارے لیے نہیں ہے ادھو کہتے ہیں ارہی یہ پتر آپ کے لیے ہی ہے جہاں اس پرکار کے نرگون نرہکار کے وچنوں کو سنا گوپیوں کے رندردے میں رہا ہوا جو وہ ایک تاپ بھاو تھا جس پرکار سے جنگل میں آنگ لگے اور اس میں اور ہوا لگ جائے تو اور وہ آنگ فیل جاتی ہے ایسی گوپیوں کی ستھی ہو گئی جو ورہ تاپ ان گوپیوں کے ردے میں تھا لیکن اس پرکار کے وچنوں کو پتر میں سن کر وہ گوپیوں کی تاپاگنی اور بڑھ گئی اور تو اور کہنے لگی ارے بس ریوے دو آگے نہیں سننو اس سے تو اچھا جو میں ایسا جانتی پریت کیے دکھ ہوئے نگر ڈھنڈو را پیٹتی کنیہ سے پریت نہ کریے کوئے ادھو تم یہ جو گیان کی چرچہ کر رہے ہو یہ گیان کی چرچہ ہمیں نہیں سننی ہے ادھو گیان چرچہ سہاتی نہیں ہے بینا کرشن درشن شانتی نہیں ہے کنیہ کنیہ پکارا کریں گے لطاؤں میں برج کی گزارا کریں گے کہیں تو ملیں گے وہ باقے بہار انہیں کے چرن چت لگایا کریں گے ادھو گیان چرچہ سہاتی نہیں ہے بینا کرشن درشن شانتی نہیں ہے ادھو یہ گیان کی چرچہ نہیں ہمیں سننی ہے ادھو کہتے ہیں سن تو لو یہ برہم کا اپدیش جب نرگوڑ برہم کا اپدیش دینے لگے تو گوپیاں کہتی ہیں ٹھیک ہے ادھو تو مجھے یہ بتائیے ایک گوپی نے کہا کہ یہ نرگوڑ تمہارے جو یہ برہم کا ورنڈن کرتے ہو بتاؤ وہ برہم کہاں رہتے ہیں اس وہ کون سے دیس میں رہتا ہے اس کے ماتا کون ہے اس کے پتا کون ہے کون دیس کو واسی نرگوڑ کون دیس کو واسی ہسے سمجھائے سوردے کمپتی سانچن ہاسی بتاؤ وہ دھو کو ہے جنک جننی کو کہیت کون ناری کو داسی کون اس کی داسیاں ہے کون اس کے سیوک ہے کون اس کے تات ہے پتا ہے کیسو بیرن بھیس ہے کیسو کے ہی رس میں ابھی لاسی پاوے گو پھنکیو اپنوں جو رہے کہے گو ہاسی نرگن کون دیس کو باسی کہاں رہتے ہیں اس کا سروپ کیسا ہے اس کو کیا آچھا لگتا ہے اس کے سیوک کون ہے ارے نا اس کے کوئی سیوک ہے نہ کوئی اس کا دیس ہے نہ کوئی اس کے ماتا ہے نہ اس کے کوئی پتا ہے وہ پیاء کہتے ہیں ایک منٹ روک جاؤ روک جاؤ اس کا کوئی دیش نہیں ہے اس کا کوئی روپ نہیں ہے اس کے کوئی سیوک نہیں ہے اس کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے جب تمہیں اس کا پتا نہیں ہے تو کس کا تم ہم کو بتا رہے ہو ہم کس کا بھجن کریں جب تمہیں ہی پتا نہیں ہے کہ اس کے ماتا کون ہے پتا کون ہے کون سے دیس میں رہتا ہے نہ اس کے ماتا نہ پتا ارے ایسا کیسا تمہارا برم نہ اس کا سوروب ہے تو اس سوروب کا دھیان اب وہ دھیان کی بات کرنے لگے دھیان کے دوارا گوپیا کہتی اچھا تو بتاؤ کیسے دھیان دیا جائے بتاؤ تو کہ دیکھو سب سے پہلے ایک آسان پر بیٹھ جاؤ اور اپنی آنکھوں کو مند لو اور پھر ارے رک جاؤ رک جاؤ اوڈھو کو بول نہیں دی دے یہ گوپی رکو رکو کیا کہا آپ میں آنکھوں کو بند کر لو ارے گوپی اور سب کو تو ہم روک سکتے ہیں لیکن ہی آنکھوں کو بند کرنے سے ہم نہیں روک سکتے ہیں یہ تو کھلی کے کھلی ہی رہتی ہے اس کو تو کرشت درشن کی آدت سی ہو گئی ہے جڑا اوڈکشتام گوپیوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جب برندہون ویہاری جب گوچارن کر کے جب برچ میں پدھارتے ہیں پنا اور جب یہ گوپیاں ڈھاکور جی کے درشن کرتی ہیں تو یہ پلک جب جھکتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ برحمہ کتنا جڑ ہے کہ جس نے دیوتاؤں کی پلکیں نہیں بنائی تو ہم منوشیوں کی پلکیں کیوں بنائی کہ وہ پلک اتنا بیوگ بھی ڈھاکور جی کے درشن میں ہوتا ہے ارے یہ تو بند ہی نہیں یہ تو ان کو درشن کی ایسی آدت پڑ گئی ہے اور تم کہتے ہو بند کرو شام تن شام من ہے شام ہی ہمارو دھن آٹھو یام اودھو یہاں شام ہی کو کام ہے شام ہی شام جیے شام بینا نہ ہی جیے اندھے کی سی لکڑی آدھار شام نام ہے شام گتی شام متی شام ہی پران پتی شام سکھدائی سو بھلائی شو بھا دھام ہے اودھو تم بھائے بھورے پاتی لے کے آئے دوڑے یوگ کہا راکھے یہاں روم روم شام ہے یہاں روم روم اودھو کو کہا راکھے اودھو من نہ بھے دس بیز ایک ہتو سو گیو شام سنگ اب کو عور آدھائیش اندر شدھل بھائی کیسو بین جو دے ہو بیناشیش آس لگی رہت تن خواسہ جو کوٹی بریز تم تو شکھا سیام سندر کے سکل جوگ کے ایش سور داسوا رسکی مہیما جو پوچھے جگدیش اودھو من نہ بھائے دس بیز ایک گوپی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو برحم یہاں پہ سگون تھے وہ وہاں پہ مطرہ میں جا کے نرگون کیسے ہو گئے جس برحم کی تم بات کر رہے ہو جو تم وہ نرگون مان بھی لیں تو بتاؤ مٹکی کس نے فوڑی گایوں کو چرانے کے لیے کون جاتا تھا ایک گوپی کہتی ہے کہ جب یہ برج چھوڑ کے یہاں سے جب کنہیاں گئے نا تو پربو کا جو روپ تھا یہ تو شریف سوامنے جی کشوری جی کی دھروہر ہے تو وہاں روپ تو ان کشوری جی کے نیتر میں رہ گیا تو مطرہ گئے تو یہ تو بینا روپ کے گئے تو مجھے لگ رہا ہے آج انہوں نے دودھ کو بھیجائے اپنا روپ واپس مانگنے کے لیے کشوری جی کے پاس مانگنے کے لیے آئے کہ مطرہ میں جا کے نیروپ ہو گئے یہ جبکہ برج میں تو یہ روپ بانے تھے موہن مانگیو اپنوں روپ برج بسے سبے اوچھی بیٹھی تم بینا یہاں نیروپ موہن مانگیو اپنوں روپ گوپی جنوں کے ردے میں رہے ہوئے ان بھاووں کو ادھاو جی دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرہا ان کا ردے ان کا بھاو پریورتیت ہوتا جا رہا ہے اور اسی سمیں ایک گنجار کرتا ہوا بھرمر وہاں پہ ہاں پہنچا اور اب تو اور گوپیوں کو ان کو اپالمب دینے کے لیے اور بشیش مادیم یہ بھرمر کو بنا کر بہت کچھ باتیں ادھاو جی کو کہی جو کاری کرنے کے لیے ادھاو جی یہاں پر آئے تھے جس ہیتو سے بھگوان نے بھیجا تھا گوپیاں اس ہیتو کو جانتی ہیں اور اب پریم گیت جس کو بھرمر گیت کہتے ہیں بھرم میں ڈال دے وہ بھرمر گیت یعنی ادھاو جی بھی ان شلوکوں کو سن کر ان گیت کو سن کر گوپیوں کے وچن کو سن کر بھرم میں آگئے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرمر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرشن کو کہہ رہی ہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے ادھاو جیسے گیانی بھی گوپیوں کے آگے بھرمیت ہو گئے وہ بھرمر گیت ہے گنگون کرتا بھو رہے ہیں موسیقی 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 گوپیاں کہتی ہیں آجارے چرن سبودھنی میں سمجھاتے ہیں آگیا کرتے ہیں کہ یہاں یہ جو گوپیاں مدھوپا کتاو بندھو بھگوان کے لیے جو کتاو شبدوں کا جو پریوگ کیا ہے بھگوان کے لیے کتاو آدھی شبدوں کا پریوگ یا تو کوئی اجیان دشاں میں کرتا ہے ایسا کرنے والا مور ہوتا ہے اتہاو بھگوان تتو کو جانتا نہیں اور یا تو کتاو آدھی شبدوں کا پریوگ کرنے والا اتی پریم کرنے والا جو پرماتما میں اتی پریم کرنے والا وہ پریم کی اچھ وستہ میں ہی ایسے شبدوں کا پریوگ کرتا ہے گوپیاں کہہ رہی ہیں ہے کتاو ہے کپٹی مت چھو ہمارے پاؤں کو ہے بھرمار بھرمار کو کہا ہے مدھوپا کتاو بندھو مامس پرشانگری سپتیا جو یہاں تیرے مک پر پیلا داگ لگ رہا ہے کیا تُو ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ ہمارے پرانانات نے پرانانات کی جو ورکش کی جو پرشادی جو ہماری سوطنوں کے دوارہ مسلی ہوئی ہیں اس مسلی ہوئی مالا پر تُو بیٹھ کر آیا ہے تیری موچھیں پیلی ہیں بھرمار جو آیا تھا اس کی موچھیں پیلی یہاں اودھو جی کی بھی موچھیں پیلی ہیں یعنی اودھو سمجھ نہیں پائے یہ موچھیں کہہ رہے ہیں یا یہ بھرمار کو کہہ رہے ہیں اودھو بھرمار کو کیندر میں رکھتے ہوئے کہتی ہیں سکرد در سدھام سوام موہینی پایا یتوا سمنا سہی ورادست کا جسمان بھوا درک پریچرت کتھم تت پدہ پاد پدمام تپدما رپی بطر تچیتا اتتا مشلوک جلدے اے بھرمار تُو کپٹی ہے کیونکہ ایک پشپ پر ایک کمل پر تُو رہتا نہیں ایک جگہ سے رس لے کر دوسرے کمل پر رس لینے کے لیے چلا جاتا ہے جو اور جیسا تُو ہے ایسا ہی تیرا مطر ہے اس لیے کہا اودھو چھوڑ کپٹی کی بات منتر پد پائے ہو ہے تاسو کرت بخات جیسا تُو کپٹی ہے ایسا تیرا مطر بھی کپٹی ہے اودھو سوچنے لگے میں کپٹی ہوں برم میں پڑ گیا ان کے جیون میں کپٹ ہی کپٹ ہے رام آودار میں دھرمستھاپنا کے لیے پرگٹ ہوئے لیکن اس سمیہ بھی ایک بہلیے کی طرح چھپ کر انہوں نے بالی کو مارا جو اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہا تھا لیکن کپٹ سے وہ بالی کو مارا انہیں بیچاری جو شوپ نکھا اس کا کیا دوست تھا وہ تو وہ تو بیوہ کا پرستاؤ لے کر آئی تھی نردوش ہونے پر بھی اس کے ناکان کٹوا دیئے اور تو اور یہ برامان کنز میں جب آئے راجہ بلی کا بیچارے کا کیا دوست تھا اس نے تو سنکل پلیا تین پگ بھومی دے گا آئے بامن بن کر اور جب لے دے کا سمیہ آیا تو ورات روب دھارن کر لیا تو ان کے جیون میں چریتر میں ہمیں یہ ہمیں تو اب کالا رنگ ہی پسند نہیں ہے اوڈھو پیارے کارے کارے سب ہی برے کارو انجن نین ڈھرت ہی تیخی سوان بھرے کوئی لکے ست کاغہ پالے اپنو برن بھے پنگھ لگے اڑو کڑکڑن لگے جائے پٹم برلے ناغ ناغت ہری باہر آئے تھائی تھائی نرد کرے سور داس کارو اندھی یارو کارے تے کال ڈرے اوڈھو پیارے کارے کارے سب ہی برے اوڈھو چھوڑ کپٹی کی بار گوپیوں کے اس پرکار کے اتینت ورہت آپ پریم میں شبدوں کو سن کر اوڈھو جی کہنے لگے واسطاویک بھکتی تو آپ یہ گوپی جن کر رہی ہیں جو پرشن کے الگ ہی سوروک کے رس روک کانوبھاو کر رہی ہیں مکند پدویم شرطی بھیر مرگیاں جن کو چرنوں کی رج کو شرطیاں ڈرن رہی ہیں ان کرشن کے بریم کو انہوں نے پرات کر لیا ہے ان گوپیوں کی چرن رج یدی مجھ پر پڑ جائیں تو میں دھنے ہو جاؤں مجھے دو برج میں لتا گل مو آوشدی کہیں جیوان مل جائے بندے نند برجس تری نام پادرین مبکشن شہ جاسام ماری کثوت گیتم پناتو بھونت ریم دھن ہے یہ نندرائی جی کے گاؤں کی گوپی جن میں ان کی چرن مندنا کرتا ہوں ان کی چرن رج کو اپنے ماتھے پر چڑھاتا ہوں بودھاو کہنے لگے آپ اتنا گوپیاں پرہو آپ لوگ اتنا پریم کرتے ہیں تو آپ کو چھوڑ کے کیوں پدھارے گوپیاں اب یہ پریم کی بات کو جانے گا وہیں پہ کشوری جی کہنے لگ گئے کہ جب ڈھاکور جی آن سے پدا رہے تو ہم نے الگ الگ کام باٹ لیے انہوں نے متھرہ جانے کا کاریا سنبھالا انہیں پرورتی سنبھالی ہم کو یہاں پہ وپریوگ دیکھ کے گئے انہوں نے ہسنے کا کاریا سنبھالا ہم نے رونے کا کاریا سنبھالا روم روم ہمیں کرشن کے درشن دھن ہے اسے ادھاؤ دھن ہے برچگی گوپی جان بولیے سی بھرنطا بدویہاری لال کی جائے اور بہا برچ بھومی کے پرباو سے گوپیوں کے پریم کے پرباو سے چھ ماس اودھو برچ میں براجے اور چھ ماس برچ میں براج کر گوپیوں کے ساتھ ستسنگ کیا ایک ایک لیلا ستھلیوں کے درشن کیے ستسنگ کیا اور پھر بھی واپس جب متھرہ آئے اور ان کے گیان کے ساتھ جب پریم کے رنگ میں ان کو دیکھا پرباو بڑے پرسند ہوئے اور شی ٹھاکور جی سمست گوپی منڈل سمیت پرباو کو وہی پہ ادھاؤ کو وہی پہ اپنے درشن کرائے اور پھر ساتھ میں ادھاؤ جی کو لے کر کبجا کے گھرہ پدھارے جو اس نے بنتی کی تھی اس کے منورت پونہ کیے تد پشچاد پریے جنو آگے اب یہی پہ جو پرووارد کی جتنی لیلائیں ہیں یہ پونہ ہوتی ہیں جیسے کی ہم نے بات کے تھی پرووارد اور اترارد پرووارد میں لیلاؤں کا ورنڈن کیا گیا برج بکتوں کا اب آگے اترارد میں بھگوان کے ویوہ آدھی کا ورنڈن یہاں پہ کیا گیا ہے اترارد پرارمب ہوا اس میں اسٹی اور پرابتی جو کنس کی پتنی ہے جراشن کے پاس گئی سمہ چار دیئے پتی کے مرتیوں کے جراشن کئی بار مطورہ پر آکرمن کیا پراجد ہوا سترہ بھی بار کالیون کو لے کر آیا اور پھر آپ مطورہ چھوڑ کر مجھکند مہراج پرپا کرتے ہوئے سیدھے آپ دوارکا میں پدھارے مجھکند مہراج کے دوارہ کالیون کا ادھار کروایا اور پھر آپ دوارکا میں بھی راجے آگے پریے جنوں جہاں بھگوان کے ویوہ کی لیلا کا ورنن کیا گیا ہے وہاں پہ دوارکا لیلا کا ورنن ہے دوارکا میں بلرام جی کرشن کے ویوہ ہوئے راجہ ریوت کی پتری ریوتی کے ساتھ بلرام جی کا ویوہ ہوا آگے بھگوان کے ویوہ جس میں مکھی جو اشت پٹرانیا ہیں اور جو اشت پٹرانیا جن میں بھگوان کی پانچ ویدیا صوروپ ہیں پانچ پرکار کی جو ویدیا بھگوان کے اندر بیراج مان ہیں آچار چرن نے جو یہ بھگوان کی اشت پٹرانیا ہیں ان کے بڑے سندر آدھی آتھ بھاو پرگٹ کی ہیں کہ جو تین مکھی ہیں وہ تین پرکار کی شکتیاں ہیں اور انیا جو ہیں وہ پانچ پرکار کی بھگوان کی ویدیا شکتی ہے یعنی آشت پٹرانیوں کے آدھی آتھ بھاو بتا ہیں آگے سولہ ہجار بھگوان نے کی ہے اب یہ تو سمبھو نہیں ہے کہ ان بھگوان کا وستہر سے ورنن کیا جائے شنگ شپت میں سمجھیں پری جن و دوارکہ میں سولہ ہجار آنٹھ بھگوان سمپن ہوئے سولہ ہجار آنٹھ ویوہ انترگت آنٹھ بار بھگوان نے سہرہ کے شنگ دھرائے اور نومی بار جب سولہ ہجار کنیاؤں کے ساتھ جو بھو محسور کی گفہ سے جو لے کر آئے مراری پدپنک جو مراری دیتے کا ادھار کیا ان سب قطھاؤں کا یہاں پر نیروپن ہے ویوہ کی انترگت تو نومی بار جو سولہ ہجار کنیاؤں کے ساتھ جب ویوہ کرنا تھا تو ایک ساتھ سولہ ہجار روپ دھارن کر کے سہرہ کا شنگ دھارن کیا اور ویوہ کی یعنی نو بار دوار کام من من تیار ہوئے ویوہ ہوئے نو بار کیا ہے تو بھگوان بتا رہے ہیں کہ دیکھ یہ ویوہ یعنی آچار چرن نے بڑے سندر بھاو بتائے کہ ویوہ یعنی کیا تو کہ ورن جس پرکار سے کنیام ور کا ورن کرتی ہے تو آتما کا ور کون آتما تو عجر ہے عمر ہے تو آتما کا ور آتما کے ور یعنی بھگوان سے کرشن ہے ورن یم بھگوان ہی ہے اور ان ورن یم کے ساتھ آتما نیو دیت ہو جانا اپنے آپ کو سوپ دینا وہ ایک پرکار سے ویوہ ہے یعنی نو ویوہ کا مطلب ہے بھگوان یہ اپن کو بتا رہے ہے جو نو پرکار کی بھکتی بھاگوات میں بتائی گئی ہے ان نو پرکار کی بھکتی میں کوئی بھی ایک بھکتی کو بھی جیو ساتھ لے تو میں اس جیو کا ورن کرتا ہوں یہ بھگوان کے نو پرکار کے ویوہ ہیں یہ پہ بھگوان کے ونش جو ایک رانیہ ہیں ان کے دس دس پتر بھگوان نے وش یاد ونش پرگٹ کیا جس کا یہاں پہ ورن کیا گیا ہے تد پش چاة بان سور آدھی کی کثاؤں کا یہاں پہ نرپن ہے تد پش چاة نرک راجہ کا چرطر کا یہاں پہ ورن کیا گیا ہے داؤ جی برج میں پدھار دو ماس برج میں براج کی یاد رہی کثاؤ کا نرپن ہے کاشی راج پانڈرک واسود دیو کا ادھار کیا ان سب کثاؤں کا یہاں پہ نرپن کیا گیا ہے نارت جی بھگوان کے درشن کرنے کے لیے بھگوان کے ایشور نلیلا کو دیکھنے آگے راج سو یگ بھگوان کرپا سو جو پون ہوا وہ راج سو یگ کی کثاؤ کا یہاں پہ نرپن ہے جس میں جراشن کا بھگوان نے ادھار کروایا تد پشچات آگے کے دو ادھیہائیو میں پری جنو سوداما جی کا چریتر ہے بھاگ وط میں سپشت روپ سے ایسا نہیں آتا کہ سوداما لیکن کرشنا سیاست سکھا کشت برامن بھرم عبیت مہ کرشنا سیاست کرشنا کا کوئی ایک سکھا اور وہ کوئی ایک سکھا تو پرشان تاتما جت اگ ہی ہو سکتا ہے ان پران میں پرمان ملتے ہیں کہ وہ سوداما جی جن کے دوس در چریتر کا یہاں پہ نیروپن کیا گیا ہے سوداما جی کے چریتر کے پششاد پریے جن آگے سوری گرہن کی قدھا ہے جب سرب گرا سوری گرہن آیا اور ایسے سوری گرہن کے اوسر پر دوار کا دیش آپ اپنے پرجا جن کو لے کر سمن پن چک تیر جو ہے کروک شیطر میں جہاں پہ برحم سرو ہے وہاں پہ سب کو آپ لے کر بدھا رہے سوری گرہن پر کروک شیطر میں آج بڑا ایک میلا لگتا ہے وہاں پہ کنڈ میں سرو سنان کرنے کی بڑی مہیمہ ہے تو وہاں پہ کروک شیطر میں آریا وقت سے کئی پر جا وہاں پہ 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 سنان کرنے کے لیے آئے ہیں کتنے ہی وہاں پہ بھکت وہاں پہ 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 کروک شیطر میں لیکن وہاں ستھان کے مہاتمہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے نہیں لیکن بھاگوان کے درشن کی کامنا سے پہ پہ مہاتمہ پہ پہ سنان بھر واسی ہستی نا پور واسی دوار واسی سب بھی پرکار کے بھکتوں کا ملن وہاں پہ ہوا ہے آپ بیچار کریے کہ یہ سوری گرہن کی کتھا ہے کتنی سندر ہوگی کیونکہ یہاں پہ بھر بھکت بھی آئے ہیں سب الگ الگ پرکار کے وہیں کرکشتر میں وسودیو جی کنتی جی سے ملے کنتی جی نے وسودیو جی کو کچھ علانہ دیا کہ تیرہ ورش ونواس ہم نے کیا آپ نے ہماری خبر بھی نہیں لی بھئی وسودیو جی کہتے ہیں کہ ہم سویم خود گیارہ ورش کارا گرم میں تھے تو جس کے چلتے ایک دوسرے کی وپتیوں کا ہمیں گیانی نہیں رہا دیکھئے بھگوان گیارہ ورش برج میں رہے آچاری چرن آگیا کرتے ہیں ایسے سمیہ میں کارا گرم میں وسودیو اور دیو کے نتی چنتن کیا کرتے تھے کہ آج ہمارا سی کرشن چھے مہینے کے ہو گئے آج ہمارا کرشن ایک ورش کا ہو گیا اب دو ورش کا ہوا ہوگا اب تین ورش کا ہوگا اب چلنا اس نے سکھا ہوگا اب توتلی بھاشا بولنا سکھ گیا ہوگا اس پرکار سے وسودیو اور دیو کی کا کارا گرم میں چنتن کرتے ہوئے گیارہ ورش کا سمیہ ویتیت ہو گیا اور پرتیے کورش میں ایک ایک اندریوں کا نیرود ان وسو دیو دیوکی کو سدھ ہوا ہے یہاں نیرود آچارے چرن آگیا کر رہے ہیں کہ ورہ سے سدھ ہوا اور دوسری اور بھرجواسیوں کو سیوگ سے یہاں نیرود سدھ ہوا بھگوان سیوگ اور وپریوگ کے مادیم سے بھکتوں کو نیرود سدھ کرواتے ہیں تب ہی تو ایک کو سیوگ دیتے ہیں دوسرے کو وپریوگ دیتے ہیں وسو دیو جی نندرائی جی کو ملے دیو کی جی یشودہ جی کو ملے اور دونوں ایک دوسرے کا عبیبادن کرنے لگ گئے دیو کی وسو دیو کہیں آپ نے ہمارے لالا کو سنبھالے ہو نند یشودہ کہیں ارے کہاں بات کر رہے ہو ہم نے وہاں کو کا سنبھالے ہو وہاں نے ہم کو سنبھالے ہو ہمارے برج کو سنبھالے ہو ہم برج گوالبالن کو سنبھالے ہو ہم آپ کو کا سنبھالے ہو دونوں ایک دوسرے کا عبیبادن کر رہے ہیں وہیں پہ گوپی جن آئے ہوئے ہیں کشوری جی پدھاری ہوئی ہیں پٹرانیوں کو پتا چلا کہ یہاں پہ وہ گوپی جن بھی آئی ہیں جو بھگوان کی پریہ سی ہیں جانتے ہیں دوارکا میں بھی کئی بار بھگوان راتری کو اٹھ جاتے ہیں گوپی گوپی کہے کے ان کا سمرن کرتے ہیں تو ان پٹرانیوں کے مند میں بھاونا جاگرت ہوئی کہ ان گوپیوں کے درشن کریں کشوری جی کو ملے پربو سے بنتی کری کہ آپ ان سے ملوائیے تو صحیح ہمارا پریچے تو کرائے پھر ایک اوپر ٹیلا پہ لے گئے اور وہاں سے گوپیوں کا مندل جاسنا نادی سے نبرت ہو چکے تھے ان مندلوں کو آپ نے دکھایا اور کہا کہ دیکھو وہ دور سے اشارہ کرتے ہوئے ان گوپیوں کے مندل میں مدی میں جو ہے وہ میری کشوری ہے وہاں شیرادہ جی جہاں تھاکور جی کی درشتی وہاں کشوری جی پہ پڑی کشوری جی کی درشتی تھاکور جی پہ پڑی ایک دوسرے کو دیکھتا ہی اتنے ملن کی اتکنٹھا جاگی یہاں سے تھاکور جی دوڑے یہاں سے سوامنی جی دوڑے اور ایک دوسرے کو آلنگن پردان کیا اور جہاں تھاکور جی نے سوامنی جی کو آلنگن دیا سبھی گوپی جن اتنی پرسند ہو گئی کہ مانو ان کو سویم کو آلنگن پرابت ہوا ہے کشوری جی سب کے مول ہے وہ آنند جو کشوری جی کو ملا وہ آنند سبھی سکھی جنوں کو ملا ہے گوپی جن ڈھاکور جی کے سنمکھ کھڑی ہوئی ہے پرابو ان کو دیکھ رہے ہیں پوچھا کیسے ہو گوپی جن نے پوچھا کہ پرابو ایک بات بتاؤ آپ کہہ کے گئے تھے کہ میں آؤں گا تو پھر آپ آئے کیوں نہیں پرابو کہتے ہیں سکھی جنوں تم لوگوں کا پریم بھاؤ اتنا سب تم نے مجھ کو دیا ہے کہ تمہارے اس بھاؤ رین کو میں چکا نہ سکوں اس کو چکا نہیں سکتا اس لیے میں واپس لوٹ کے نہیں آیا کہ تمہارے وہ فریم رین کو میں کیسے چکاؤں لیکن آج تم یہاں پر میرے سامنے آج تم مانگو کیا چاہیے تمہیں اور دیکھو گوپی جن کیا مانگتی ہیں جو اگاد بودھی ہیں یوگ آدھی میں لگے ہوئے جو چنتن کے دوارہ آپ کے چرنوں کو اپنے ردوں میں پدرانا چاہتے ہیں پر وہ آپ کے نکٹ نہیں پہنچ پاتے جبکہ ہمارے تو سامنے یہاں چرن بیراج رہے ہیں یہاں چرن کیسے ہیں گوپی جن کہتی ہیں یہ چرن سنسار روپی کوئے میں پڑے ہوئے جیو کا سہارہ ہے گوپیاں کہتی ہیں پرابو بس ہم آپ سے ایک ہی بنتی کرتے ہیں آپ اپنے یہ چڑناروین ہمارے ردے پہ پدھرائیے مانگنا ہو تو پرابو اسے یہ مانگو جو گوپی جنوں نے مانگا کہ پرابو آپ کے چڑناروین بس ہم تو اپنے ردے پہ پدھرانا چاہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے دھنیا ہے پریے جنوں ان گوپی جنوں کا بھاو پٹرانی کہتی ہیں پرابو آپ آگیا دو تو ہم ان سے تھوڑی دیر ستسن کریں ان کو اپنے بھون ملے گئے اور اب یہ کہنے لگی پٹرانیا کہ آپ سے سنہے کرتے ہیں لیکن دیکھو آپ سے بھی وشیش کرپا تو ہم پر ہے کہ ہمارے ساتھ محل میں رہتے ہیں تبشی کشوری جی کہتی ہیں یہ تو تھاکور جی کا پربو کا سبھاوی ایسا ہے کہ سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم پر وشیش کرپا ہے آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہاں پر محل میں رہتے ہیں یہ دیکھو اور کشوری جی کی کرپا سے ان پٹرانیوں نے ایسے درشن کیے جتنی گوپی جن وہاں کھڑی ہیں کشوری جی وہاں پر کھڑی ہیں ان کشوری جی کے روم روم میں انہوں نے جو وستر دھڑائے ہیں اس وستر کے تار تار میں سکرشن کرشن کے درشن ہوئے اور کہنے لگ گئی آپ کے تو محل میں کشوری تھاکور جی بیراج رہے ہیں لیکن ہمارا تو روم روم یہ تھاکور جی کے بیراجنے کی کنج ہے پٹرانیوں کو بھکتوں کے سرک کا گیان ہو گیا ہاتھ جوڑ کر وندن کرنے لگی ان کو ڈنڈوت پرنام کیا دھن ہے یہ برج کی گوپی جن پریے جنو دھن ہے برج کا بھاو دھن ہے برج کی لیلا دھن ہے برج کا باس یہ برج بھکتوں کے بھاو ہیں اور ہمارے آچارش شیو اللب نے ان بھکتوں کے جو بھاو ہیں اس بھاو سے بھگوڈ سیوہ بھگوڈ بھجن وہاں بھاو ہمارے بھلپ نے ہم کو دیا ہے ہمارے گروہ نے ہم میں کیا دیا کونسا بھاو دیا یہ جو بھاو آچارش شیو اللب نے ہم کو دیا ہے یہ بھاو کا دان اور کوئی نہیں کر سکتا اسی لیے شیقوسائی جی کہتے ہیں جو کوئی نہ دے سکے ایسا دان ہمارے شیو اللب نے ہم کو دیا کہ وہ برج بھکت نند یشودہ کا جو بھاو ہے وہاں پریم لکشنا بھکتی وہاں بھکتی کا دان ہمارے شیو اللب نے ہم کو دیا وہاں بھاو سے پریم کرنا سکھایا پشٹی مارگ کیا سکھاتا ہے پشٹی مارگ برج بھکتوں کے بھاو سے پربو کو لڑ لڑانا سکھاتا ہے پشٹی مارگ پریم سکھاتا ہے پشٹی مارگ سوکار کرنا سکھاتا ہے پشٹی مارگ دنیتا سکھاتا ہے پشٹی مارگ سوہاردتا سکھاتا ہے پریے جانوں دھنے ہیں یہ برج بھکت دھنے برج کا گھومی اس لیے پیشنو ہمیشہ برجواس چاہتا ہے آپ لوگوں کو میں سمرن کر آ دوں ادھک پرشوتم ماس میں یہ ایک اچھا آؤسر ہے برج کا جو بھاو ہے برج کا جو آنند ہے وہ پرابت کرنے کا پجشی دادا جی کی کرپا سے آشیرواد سے یہ سندر ادھک ماس نو دیو سے یہ یاترہ پرشوتم ماس اور پرشوتم کی لیلا ستھلی چھوڑنا مت پریہ جانوں یہ اوسر یہ نو دن کا اوشیا پلاب لینا نہیں تو سمیہ گئے پچتائی یہ اتنا سندر یہ برجواس برج یاترہ پرشوتم ماس برند آون میں نیواس بھگوڑ کتھا تھاکورجی کے درشن اور کیا چاہیے پرشوتم ماس میں کام جیون بر چلتے رہیں گے باقی انہیں سب کاریوں کو گون کر کر کیونکہ ہمیشہ ویشنو نے تو ایک ہی چیز مانگی ہے کیا ایک تو کہتے ہیں کہ مجھے مانو جنم ملے کیونکہ مانو جنم ہوگا تب ہی تو تھاکورجی کی سیوا ہو پائے گی تب ہی تو برجمیواس ہو پائے گا اس لیے تو بھگت کہتے ہیں یا مانگو گو پی جنوال لبھر یا مانگو گو پی جنوال لبھر یا مانگو گو پی جنوال لبھر مانوش جنم اور ہری سیوال لبھر بھر جب سوال لبھر سب شکل ہو گو پی جنوال لبھر سب شکلہ چیز مانوش جنوال لبھر مانوش گو پی جنوال لبھر موسیقی 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 parma 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 موسیقی 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 گیان یگیا کہ وہ نمت کارن بنے کیونکہ کوئی بھی کارے کو کرنے کے لیے تن بل چاہیے دن بل چاہیے دونوں ہی آوشک ہے تو ہمارے سمیتی سے جڑے ہوئے سبھی سیوا بھاوی کاری کرتا گن اور ساتھ ہی ساتھ منورتھی پریوار کہ جو اس سندر گیان یگیا کے ایک نمت کارن بنے خوب ردے کی پرسنتہ میں ویکت کرتا ہوں منورتھی پریوار کے لیے سیوا میں تو وہاں تتپر رہتے ہی ہیں یوگیشنا سب مدھو جی میں پورے پریوار پجششی دادا جی بڑے بیراجی رہے ہیں بڑوں کے آشرباد تو ہمیں پرابت ہوگے ہی لیکن یہ آچاری پیٹ سے کنمرو تھی پریوار کے لیے بھی ردے میں پرسنتہ ویکت کرتا ہوں سمیتی سے جڑے ہوئے پورے ورش ایک ورش ڈھاکور جی کو کل پاٹو سو ہے ایک ورش سے سمیتی شپورشتم دھام بیٹھک مندیر سے جڑے ہیں کچھ نئے سدسے بھی بنے ہیں کچھ پورانے نشکری بھی ہوئے ہیں لیکن کچھ وشیش سکریے بھی ہوئے ہیں تو یہ جیو کا سبھاو ہے پرکرتی ہے لیکن سمیتی کے سبھی سدسیوں کی میں سرحانہ بھی کرتا ہوں کہ کتنے ہی وپریت پرستیتی بھی آئی کئی بار مت بھید ہو جاتے ہیں وچار بھید ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ورلپ کی گرو کی شی ڈھاکور جی کی سنمکتہ بنائے رکھتے ہوئے آپ اپنے آتما دھرم کا نرباح کر رہے ہو شپورشتم دھام کی سیوہ میں آپ لوگ جڑے ہوئے ہو کیونکہ سماج میں رہتے ہیں تو کئی جیون میں جو کرتے ہیں اسی کے لیے تو اسی کو تو لوگ سناتے ہیں یعنی سمیتی کے سبھی سدسیوں کئی بار ہوتا ہے کہ وچار بھید بھی ہو جائے لیکن پھر بھی جب جب کوئی بھی اُس سو آئے ایک دن کے آئے تین دن کے آئے تن سے من سے دھن سے سمیتی پون پرکار سے سمر پت رہی ایک بار شپورشتم دھام بیٹھک سمیتی سے جڑے ہوئے سبھی کارے کرتاؤں کے لیے پریہ جنوں تالی کے ساتھ ان کا ابھیبندن اور آپ کے یہ تالی مطلب یہ آشیرواد آپ کو پرابت ہو اور ان کو پرینہ ملے ایسے کارے کرنے کی یعنی یہ سمیتی کے بھی یہ سدس سے دیکھ لیں کہ یہ تالی آپ کی سیوہ کے سراہنہ کرتے ہوئے ویشنوں بجا رہے ہیں ایسی تالی بجاو کہ اور سیوہ میں اور تلین ہو جائیں اور آگے بڑھیں بس تو میں یہ ہی کہوں گا کہ سمیتی کے جڑے ہوئے سبھی سدس سے اسی پرکار سے ایک دوسرے کے ساتھ میتری بھاو بناتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ جو ایک سندر اوسر اپنے سامنے جو اپستیت ہوئا ہے اب سمیہ آیا ہے سیوہ کرنے کا سمپردائے کی گرو کی دھرم کی ویشنوں کی آپ کے سامنے یہ پلچھوم ہے یہ ماہول ہے باقی تو ایک سال پہلے کہ آپ ویچار کریں تو کہاں ایسا ستھان تھا یا اس پرکار سے کچھ آیوجند یا کچھ لیکن بڑے تاجی مہاراشری کی یہ کرپا ہے پجششی دادا جی کے آشیرواد تاجی مہاراشری ایک شیطر میں پدھارتے رہتے پجششی دادا جی بھی آپ کشور اوستہ سے یہ کشتر میں پدھارپن آپ کا ہوتا رہا ہے یہ کشتر کو آپ نے پوشن دیا ہے اور آپ بھی مہاراشری کے آشیرواد اسے پھر یہ اوثر مجھے پرابت ہوا کہ آج نرنتر پرتی ورش ایک بار یا دو دو بار اپنے کشتر میں شمد بھاگبت کے آیوجند ہو رہے ہیں یہ تاجی مہاراشری کے آشیرواد پوشن دادا جی کے آشیرواد کا بل ہے پرتی ورش یہ اپنا یہ کشتر اتنا یہ اتنا وشیش ہے ایک نئی دو دو بار شمد بھاگبت کے آیوجند یہ کشتر میں ہو رہے ہیں مجھے اپنی وانی پویتر یہ سیوہ کرنے کا اوثر تاجی مہاراشری پوشن دادا جی نے یہ مجھے دیا یہ میرا بڑا سو بھاگبت کہ آپ مرے ناکشتر اور یہاں سے ڈنڈو تی دھار سے جڑے ہوئے سبھی دھرم پریمی ویشنوں کی بھاگبت دھرم کے مادیم سے کچھ میں اپنی وانی پویتر کر سکوں تو یہ میرا بھی بڑا ایک سو بھاگبت اس بار یہ اوثر آیا اگلی بار اور بھی بیچ میں کئی ویشنوں کے منورت بنتے ہیں بیچ میں ہنگونا میں بھی کتھا ہوئی پھر ہمارے سدھا جی ڈاکٹر جی ان کے مادیم سے بھی سندر کتھا کا آئیوجن ہوا ابھی ابھی یہ پانچ چھ سات دن میں ہم کو دو تین منورت ہی ویشنوں اور بھی ملے یہ بھی آپ کو اندر کی بات بتا دو اب ابھی بولنوں کہ نہیں وہ تو مجھے پتا نہیں وہ تو آپ کو پتا چلی جائے گی پردھان منورتھی بن کے آگے آئیں ایسے کچھ ملے ویشنوں کے ردے میں بھاونا جاگرت ہوئی ہے تو ساتھی ساتھ میں یہ بھی بھاونا ردے پرگٹ کر دوں کہ یہ ان کے جو بھاو ہیں بھاکر جی ان کے سنکلپوں کو پورا کرے اور اس پرکار کے آیوجن کے آپ سب نمیت ہوتے رہیں اپنے کشتر میں اس پرکار کے بھاگوات دھرم کا پرچار ہوتا رہے اور شپرشت مدھام بیٹھا کا مندر جو ایک سندر اوسر ہے سیوا کرنے کا اوسر ہے سمرپن کا یہ ستھان ہے سوہ کے لیے تو ہم ابھی تک بہت جیئے اور اب یہ ایک آپ کے سامنے یہ اوسر ہے کہ آپ اپنے دے گھے سے باہر نکل کر دھرم کے لیے سمپردائی کے لیے گشنوں کے لیے آپ سیوا کرتے رہیں آنے والے اوسر میں بھی وشیش اوسر کے ساتھ سمیتی کے لوگ جڑے ہوئے رہیں گے میں یہی بھاو پرگٹ کرتا ہوں یہ شی تھاکر جی اپنے سروسو ہیں سبھی سدسیوں سے میں کہتا ہوں یاد رکھیو مہا پرابو جی نے گسائی جی نے آپ جب آسر ویامو لیلا کری تو اپن کو ایک یاگیا کری کہ یہ جو شناجی ہیں یہ اپنے سروسو ہیں اور ان کو کبھی پیٹھ مت دکھئیو ان سے دور مت ہوئیو ان سے بہرمک مت ہو جائیو ہمارے آچاریوں نے ہمیں یہی انتیب میں بھی اپنے یہی دیا یہ شناجی ہمارے اسٹھ ہیں ہم سب کے ان کو کبھی پیٹھ نہیں دکھا سیوہ سے بھاگنا مت سیوہ سے دور مت ہو جانا جو جو سیوہ سے بھاگتا ہے وہ شی تھاکر جی کو پیٹھ دکھاتا ہے اور وہ بہرمک جیو ہے ایسے جیو کا تو پتن ہو جائے گا پریہ جانوں تو بس تھاکر جی کو کبھی پیٹھ نہ دکھائیں سمیتی کے سبھی سیوہ بھاوی میرے سبھی اپنے ویشنوں جو کرمنشت ایک ساتھ جوڑے رہیں اور اپن ساتھ جیسے ہمارے گوکل جی بھی کہتے ہیں کہ پشتی مارگ کتنے ہاتھوں کی سیوہ ہے ہجار ہاتھ کی سیوہ ہے ہجار ہاتھوں کی یہ سیوہ ہے یعنی اپن سب ملے سر میرا تمہارا تو سر بنے ہمارا ایک دیا انت دیوں کو پرجوالیت کر دیتا ہے بس وہ دیا پرجوالیت رہنا چاہیے تو یہ ہمارے سمیتی سے جڑے ہوئے جتنے بھی سدسے ہیں ان کے دوارہ اور بھی کشتر میں دیئے پرجوالیت ہوتی رہیں میں آبہن کرتا ہوں کہ ہمارے یہ سمیتی کے ساتھ آپ لوگ جڑیں اور بھی نئے سدسے بنیں اس میں تاکہ آگے جب بھی کارکرم ہو شیبپال لال کو لاد لڑانے کا جو بھی کارکرم ہو اس میں آپ بھی اپنا یوگدان دے سکیں سیوہ کر سکیں خوب یہ آج پونہ آؤتے کے دن ردے کی پرسند آگکت کرتے ہوئے پریہ جنو پجشی دادا جی پجشی بھاتر چرن کے پرتے بھی کرتگی بھاو پرگٹ کرتے ہوئے آپ بڑوں کے ہی کرپا سے یہ ستھان ہوا ہے آگکہ آشیرواد سے جو بھی آگے اس سے ہو رہے ہیں بل مل رہا ہے پجشی دادا جی کے آشیرواد بھات درشن پجشی جشت بھاتر چرن کا نرنتر مارک درشن مرینہ یہاں کشتر وشنوں بہاری بہار کچھ نہ کچھ کار اور اتنے ویستتہ میں بھی آپ یہاں پدھار ہے آپ کا گھر ہے آج اپن سب کرنے کے لیے آپ آچار چرن آر وند میں بھی خوب خوب ڈن و پرنام اور کرتگ کے بھاو اپن سب پرگٹ کریں بڑوں کے آشیرواد کرپا اپن جس میں مکتی لیلا ایوام آشیر لیلا کا ورنم کیا گیا مکتی دو پرکار سے یہاں پہ بتائی گئی جیو کرت جیو کرت مکتی یعنی اہنت ممتہ کی نبرتی ہو جانا انش بھاو یا برم بھاو کی پرابتی ہونا اسے ہی جیو مکتی کہا جاتا یعنی اپنے مول سروپ کو جب جیو پرابت کر لے کہ میرا مول سروپ کیا ہے اس کو ہی جیو مکتی کہا جاتا ہے جس کا یہاں پہ نیروپن کیا گیا ہے اور بھرم مکتی پرکرن جہاں بھگو اچھا سے ہی اپنے وشال یاد اوکل کو جو روشیو کا شراب لگا اس لیدہ کا یہاں پہ بھرن ہے جیو مکتی پرکرن میں وسو دیو نارد کا سمواد کا بھرن ہے جس میں جس کے انترگت نمی راجہ کا یگ میں پدھارے ہوئے نو یوگی شورو نے جو اپدیش دیا اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے دیو تاؤ نے بھگوان کی اپنے دھام میں پدھارن کے لئے اور پھر سب بھگوان کادر کو دھارن کر کے پرہ سکھتر سب کو لے جا رہے ہیں اس سمائے ادھاو جی پرہ کے پاس آئے بھگوان نے نیورت دھرم کا اپدیش دیا جس کے اندر دت ترے ان کے 24 گروہوں کی کتھا کا ونڈن کیا گیا ہنس کے روپ میں جو سنکادیوں کو اپدیش دیا تھا وہ کتھا آپ نے سنائی ادھاو جی بھگوان نے آسر ویام ویام ویلہ کری ان سب کتھا وں کا اکادش اسکند میں نیورپن کیا گیا ہے جو مکتی لیلہ کے روپ میں تر پسچات آگے باروہ سکند یعنی آشرے لیلہ یہاں پہ الگ الگ پرکار کی آشرے وں داتا ہمارے سکرشن ہے شی تھاکور جی کے آشرے میں ہم رہیں شرن میں رہیں وہاں فلوشرتی یہ باروہ سکند میں بتائی گئی ہے جس کے انتر گت کلیوگ کا ورنن کیا گیا ہے پرلے کی چرچہ ہے کتنے پرکار کے پرلے ہیں کتنے پرکار کے کلیوگ آدھی آدھی ان سب کا یہاں پر ورنن ہے کلیوگ میں جن میں راجاؤں کا ورنن کیا گیا ہے بھگوان کل کی روپ دھارن کر سب کا ادھار کریں گے اور اب شب دیو جی کہتے ہے راجن کتھا کا شرون کرتے کرتے تمہیں سات دن بیچ چکے ہیں تکشک کے آنے کا سمجھ ہو چکا ہے راجن جب تکشک آئے سر پائے وہ ویش لگا کر لب لب آتا ہوا جی بھا لے کر تیرے سامنے آئے گا لیکن تم ڈر نام مت اس کو جو جو کرشت کتھا تمہیں سنائی اس لیلا کا تو چنتن کر نا یاد رکھنا وہ دے کو نشت کر سکتا ہے لیکن دے کے اندر دے ہی بیراج مان ہے جو اجر ہے جو امر ہے اس کا کبھی ناش نہیں ہو سکتا تم تو راجن مریش شیدی پشو بدھی ممام جہی میں مروں گا یہ میرا شریر یہ پشو بدھی ہے اس کو تو چھوڑ دینا نجات اس پرکار بھگوط آشرے کا اپدیش دیتے ہوئے پرکشت جن نے شکدیو جی کا ابھیبادن کیا شکدیو جی وہاں سے آشروا دیتے ہوئے آپ وہاں سے دوسرے پرکشت کو ڈھون نے کے لیے پلھارے تکشک آیا ان کے جو یہ دے تھا لوکک دے کو کب جلا کر نشت کر دیا پرکشت کو پتا بھی نہ چلا کیونکہ وہ پہلے بھگوط دلیلہ میں لین ہو چکے جن مجھے نے پھر سر پر یگ کیا برامن اور پھر دیوراج اندر کے سمجھانے پر یگ بند کیا اس قتھا کا یہاں پہ نیرو پڑھن ہے بولی ایسی پرکشت بھاگوط کی مہیمہ آگے بھاگوان بال مکند کے درشن کر کے مارکنڈ مونیش چیرنجی ہوئے اس قتھا کا یہاں پہ نیروپن کیا ہے تد پش چاد پری جنو یہاں پہ انت میں بھاگوط کی انوکر منی کا بتائی گئی ہے جس میں پرثم سکند سے لے کر باروی سکند تک جس کو بدوان لوگ بھاگوط کی ہونڈی کہتے ہیں پرثم سکند میں ادھکار لیلا میں کیا کیا شرون کیا دیتی سکند تردی سکند تو اس کا ایک پوری انوکر منی یہاں پہ بتائی گئی ہے اور انتیم دو شلوک جو ہیں وہ شمد بھاگوط کے اپس سارک اشناوں کے پرتی نشکام بن جائی بس ایک ہی کام نہ کی جی اسی میں سچ سکھ اور وہ سکھ ہے کے وال اور بھاگوط آشرے بھاگوط آشرے میں رہتے ہوئے بھاگوان کے پرتی سمرویت بھاونہ سے کی گئی بھاگتی اسی بھاونہ کے پشتی بھاگوط کے اپس اوہ ہار میں انتیم دو شلوک میں کی گئی ہے اور انتیم شلوک پریہ جنو تین بار وینام دیتے نیسے پہلے تین بار اس کا اچارن کریں گے ہم یہاں سے بولیں گے آپ ایک ساتھ سسور بولیں گے کہ یہ شلوک ساتھ میں اچارن کرنے سے سات دن میں جو بھی کہیں کچھ اپونت رہ گئی وقت کے دوارہ یا شروط کے دوارہ کہنے میں کہیں کچھ پرسنگ چھوٹ گئے یا تو آپ کبھی ایک دو دن یا بیچ میں آئے نہیں آئے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے تو یہ شلوک جب ایک ساتھ جب پرائن کیا جائے گا تو اسے سمپون سات دن کی کتھا کفل اسے جیو کو مل جاتا تو اسی بھاونہ کے ساتھ اسے شلوک کرنا ہے ہم بولیں گے پیچھے آپ سب جن بولیں نام سنکیر تنم یس سر پاپ پرن شن پرن دک شم ن ست ن م آم ست ن م آم سن کرت ن یس یس ی ست سر پاپ پرن شن پرن پرن آم دک شم ن ست م آم 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 ست آم 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 پرنامو دکھا سمنا سمنام آمی حرم پرم سمنام آمی حرم پرم شری حرے نمہ 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 اتشری مدبھاگ ودے مہا پرانے وَيَّا سَكْيَامَ اشْتَادَشَ سَحَسْتْرِيَامَ پَارَمَنْزَيَا سَمْحِدَآيَامَ دوَادَشَ سْکَنْدَ تْرَيَوْدَوْشَدْ دْجَآيَ اِتِدْ دوَادَشَ سْکَنْدَ سَمَاپْتَحَ بُولِيَ شْرِبھااگ وَتُ بَغْوَانَ کیجَ تو پریयا جانوں دوَادَشَ سْکَنْدَ جانوں کو یہیں پہ پورن کرتے ہوئے اس سابتہ ہی کی یگیا کی پورنا ہوتی کے سمیں ردے کے بھاو پُشپ پرسنتہ جیت کرتے ہوئے کچھ جو شریہ آچارے چڑھنوں کو ہم بنتی کریں گے آپ شریہ کے منگل آشیر وچن اور آشیر وچن کے پشچاد جو جو ویشنوں جو پوثی جیوں کے منورتھی بنے ہیں انہوں ویشنوں کو بھی آشیر واد یہاں سے پردان کیے جائیں گے منورتھی کو یہاں پہ آشیر واد پردان کیے جائیں گے اس سمائے آپ سب ویشنوں کا یہی کرتا بھی کہ شانتی سے بیٹھ کر تالیوں کے دوارا ان کا عبیبادن کریں گے اس سہاہ وردھن کریں گے بھاو پشپ سمن کریں گے پرگٹ کریں گے تو اس ردے کی پرسند عویقت کرتے ہوئے ادھک اب سمائے نہ لیتے ہوئے یہاں بیراجمان جتنے بھی آدینی بھودیو گھن ہیں یہاں آچارے پیٹ سے آپ سبھی بھودیو کو وندن نمشکار کرتے ہوئے آپ کے یہاں پر بیراجنے سے یہاں کارک فرم کی شعبہ بھی بھردھی ہوئی ہے تو آپ سبھی بھودیو کے لیے یہاں وندن یہاں آچارے پیٹ سے کہ بڑے ہی انشاشن سے سمائے سے آپ کو یہاں پر بیراجیں اور پورا سمائے ایک آگرطہ سے ایک ستھان پر آپ بیراج کر یہاں بھاگوات کے پانڈال کی شعبہ بھی بھردھی کریں بھاگوات کے مول شلوکوں کا پارین کیا تو آپ سب کے پرتیوی بڑی پسندہ وقت میں کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ اب اپنے میں واکو پشپوں کو اپنی بانی کو میں بیرامتوں سے پورو ہمارے کڑی میں بیراجمان شید گوپال لال جی شیبال پرشن پربو اہند آباد میں بیراجمان شید نونیت پریہ جی سمست منلی پرکر شی رسیہ ڈھاکور یہاں شید پرشوتم دھام بیٹھک مندر میں بیراجمان شید گوپال لال پربو اے وام مہا پربو شید بھاچار جی شید گوپی ناج جی شید گسائی جی شید یدو ناج جی انہی کی دیوی علوکی کے پرمپرا میں جے جے شیرمان پربو انہی پرمپرا میں شید آمد لال جی مہراج شید پرشوتم لال جی تاج جی مہراج شید گوووین لال جی تاج جی مہراج اے وام یہاں منچست بیراجمان پرمپوجشی پراتہ سمرنی گروہ بریا پترچرن 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 دادا جی اے وام سم اوپستت پرم آدرنی جشت بھاترچرن آپ یہ سبی علوکی مہد سوروپوں کے شچرن آروند میں میں اپنے واقع کشپوں کو سمرپت کرتا ہوں اور برامدوں سے پہلے آئیے کیول دو منٹ بھگوز سنکرتن کا گان کریں گے اور پھر پجششریوں کے بچنامرت شروعن کریں گے اور آگے بھگوز درشن اے وام کل جو تھاکورجی کا پاٹو سو ہے وہاں پاٹو سو کا آنند لیں گے پلنا اوچسو آدھی سب ہے آپ جانتے ہی ہیں پورا آنند لیں گے آئیے کیول دو منٹ پہاڑ پہاڑی پہاڑی گوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رے بھجو نندہ کے لال کرشن گائیے گردھاری گائیے رے بھجو نندہ کے لال کرشن گائیے گردھاری گردھاری گائیے رے بھجو نندہ کے لال کرشن گائیے گو بند گو بند گائیے رے بھجو راہ再 گو پال کرشن گائیے گوویند گوویند گائیے لے بھجو رادے گو پالے کرشن گائیے گوویند گوویند گائیے لے بھجو رادے گو پالے کرشن گائیے گوویند گوویند گائیے لے بھجو رادے گو پالے کرشن گائیے گوویند گوویند گائیے لے بھجو رادے کرشن گائیے لے بھجو رادے کرشن گائیے Juliet موسیقی شریع پرشوت ملال جی مہاراج کی جائے شریع بھاگ وط بھگوان کی جائے ہالو بڑی پرسنتہ کی بات ہے یہ بھاگواتی یاترہ آج وشرام کی اور بندووں یہ بڑا سوبھاگی ہے کہ ہمارے اوپر کرپا کرنے کے لیے ہمارے آچاریے گن یہاں پر بھراجمان ہیں ان کے آشیرواد منورتی پریوار کو ملیں اور ساتھ ہی آپ سبھی کو ملیں یہ پرم سوبھاگیے سے سوہوسر بہت کم آتے ہیں یہ گوپال پربو کی کرپا ہے جن کے پاٹوش سو کے نمیت ہم سو یہاں پر ایک اتریت ہوئے ہیں کل شری گوپال پربو کا پاٹوش سو ہے پاٹوش سو کے نمیت آپ کو اپنی بھاونائیں پرگٹ کرنا ہے کل نندموش سو ایم پلنا ہے سائنکال کونوارے کے درشن ہے یہ دھیان رہے اور اسی کے ساتھ اب میں پرم پج یوہ آچاری گو سوامی شری ہری رائے جی مہدے شری کے شری چرنوں میں نیویدن کروں گا ان سبدوں کے ساتھ یہ معنی لکیروں سے تقدیر بدل جاتی ہے یہ معنی لکیروں سے تقدیر بدل جاتی ہے لیکن کرپا ہو آپ کی تو لکیروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کرپا ہو آپ کی تو لکیروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی کے ساتھ آپ کے شری چرنوں میں نیویدن کریں بلو شی والا بھا دھیش کی جائے شی گو پال لال پیارے کی جائے بلو شری پرشوتم لال جی مہاراج کی جائے شی گری را جہ دھرن کی سچی دانند روپایا تا پتر یا بناشایا شری کرشنا یا بیم نمان نمو بھگواتے تسمائی کرشنا یاد بھوت کرمنے روپ نام بیبھے دین جگت کریڈ تیو یتا شری باکپتے نمہ شری مد آچاریا چرن کملے پیو نمہ بھگت وصل کرنا ندھی شری گو پال پربو کے یوگل چرنار بیند میں کوٹان کوٹی ڈنڈک پڑنام منچسطھ بیراج مان شری گو پال کرپا مہوسو کے سروہ دیاکش ستھان کوشو شوبیت کرنے والے ایسے پراتس مرنیا پرم پوچیا شری پیترو چرن کے یوگل چرنار بیند میں کوٹان کوٹی ڈنڈوت پڑنام آچاریا پیٹ پربیراج مان جن کی اتی الوکی کرس میں بھگو دوانی سے شری مد بھاگوط بھگی رتھی پروہیت ہوئی ایسے پرم پریا لگو براتا چرائش مان شری گووردنیش جی بیٹھک مندیل سیوہ سمیتی کے سبھی کرمنشتھ اس نے ہی آتمی کاریکرتا گن شری مد بھاگوط کتھا مہوسو کے بڑ بھاگی منورثی پریبار اتریو ویراج مان سبھی آدرنی بھودے وگن ایبوں آپ سب اتیانت بھاگوک بھگوط کتھا پریمی سسنگ پرائن آتمی بل لبھی ویشنو جن آج بھگوط انگرہ سے شری مد بھاگوط بھگوط کتھا مہوسو کی پونہ ہوتی کی اوثر پر کرتار تھو ہم کرتار تھو ہم کرتار تھو ہم کرتار تھو ہم نسان شیح ایک ایسو ہی انو بھاو ہم سبن کو مہوسو مانو ہوں ایک دھنیتا کو انو بھاو جیسو انو بھاو پرکشت راجہ کو بھاو جیسو انو بھاو بھگوط گیتا کی پونہ ہوتی میں ارجن کو بھاو ایسو ہی انو بھاو آج یہ شریمد بھاگوط کتھا کی پونہ ہوتی میں ہم سبن کو ہو رہو ہے ہمارو جیون سفل بھاو ہمارو دے پویتر بھاو ہماری اندریان سارتھک بھائی یہ شریمد بھاگوط بھاگوط واسطو میں پربو کے نکٹ لے جاوے واری دیوی کتھا ہے شاسترکار یہ ہی کارن کہے ہیں کہ سدا سیویا سدا سیویا شریمد بھاگ بھاگوط 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 یہ ہے مرینہ کشتر یہ مدھیا پردیش اور یہ کشتر میں تات بھاگوط 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 کریں سوادھرم کے پرتی پریریت کریں بھاگوط سنمک اور وہی پرمپرہ میں پریجنوں پج یاکشتر میں کئی بار پدھارے اور آپ کی ہی کرپا اور درشن بھاگوط لگ بھاگ پرتی دو بار تین بار بارم بار یاکشتر میں پدھار یہ آپ کو پریشن اور آپ پریشن ہی کی یاکشتر میں بارم بار پدھار کے وچنا مرد دوارہ منورت دوارہ کثاؤں کے آجان دوارہ آج بھی تات چرن کی وہ دیوی پرمپرا کو درشن بھاگوط نیروہ کر رہے ہیں میں اپنے آپ کو بھی دھنی مانوں ہوں کیونکہ میں نے نام تو مرے ناکشتر لیکن کبھی آنو ہوتا نہیں ناکشتر لیکن جب یہ پرشتر بنیو نیرمان بھائیو پرمانو تات چرن کی دادا جی کی کرپا بھائی جب یاکشتر میں آنو ہو رہے ہیں منا کریں جی منا کریں بارم بار یا کشتر میں لیکن جب جب یہ دشن بھائیو کشتر بھلے ہی کشتر کو اتنو وکاس نہیں لیکن یہاں بڑے بھاو والے ہیں دھن یہ منورثی پریبار دھن یہاں بھائیو دھن یہ بیٹھک مندر کی یہ بیٹھک مندر کی سیو میں سلگن ہے دھن یہ بھومی کے جو داتا ہیں ان سبھی آتمی اس نہیں ویشنوں کے پرتی اتینت ردے سے اہو بھاو بھی یہ کشتر ہم 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 ہمارو کرتو دھرم مان یہ ویشنوین کی سیو کر لیے وارم واری کشتر میں آمیں ہیں کہ ادھک سے ادھک یہ کشتر ویشنو جاگرط بنے پرس پرس پرسنے یکت بھاو یکت رہیں آج آج انتیم دن کثا کی پوناوتی کے دن وشیش کچھو اب کہوے کو اور سنوے کو رہو نہیں ہی انتیم میں اتنو ہی کہوں گو بھگو دین کے بچن کہ حریرس تب ہی تو جائے پیئے سواد بیواد حرش آتورتا اتنے ڈنڈ جو سہیے حریرس تب ہی تو جائے پیئے کومل بچن دین سواد سدا پرپلت رہیے حریرس تب ہی تو جائے پیئے بھگو د کرپا بھگو د رس بھگو د آنند بھگو د بھگو د کثا کب جب اتنے گون ہمارے اندر پرگٹ ہوئے بھگو کومل بچن دین تا سب سدا پرپلت رہیے سواد ویواد حرش آتورتا اتنے ڈنڈ جو سہیے جیب کو سواد اور من کو ویواد anten یہ جیوہا کو سواد ہی ہم لڑاوے ہے یہ ہم لڑاوے من کی گرانتیاں دور کروے والو یہ یہ اک ایسو کارن ہے جو من کی گرنٹی جاسو دور ہو سکے یہ شریمد بھاگوت ہی ایسو گرنٹ ہے جو ہماری سب گرنٹیاں کو دور کردے ہیں کومل بچن دین تا سب سو بس صدا میٹھے وانی بولیں کومل بچن بولیں ایسے بچن بولیں جا کو سن کے اورن کو بھی پرسندہ ہوئے کرود سے اہنکار سے اجیان سے در ہے بس یہی بات کہتے بھے یہ بھاگوت کرپا اور رس آپ کے ردے میں ستھت ہوئے ستھر ہوئے منورتی پریوار بڑھاگی پریوار ہے کہ جانے یہ سندر کاریت یہ شریمد بھاگوت کتھا کو یہ دیوکاریا کیوں منورتی پریوار کے پرتیبی خوب خوب اہو بھاو پرگٹ کرتے بھے آگامی ورش میں بھی جو دیتی پاٹو سو آئے گو وہاں ورش میں بھی ایسے ہی ایسے بڑھاگی منورتی پریوار تیار ہوتے رہیں مانو جیون کو پرم فل یہ بھگوت ستھنگ ہے اور جو ہم وہاں بھگوت ستھنگ کے نمیت بن جائیں تو وہاں سے بڑوں لاب اور کچو ہو ہی نہیں سکے جب جا جیو پہ تھاکور جی کی کرپا ہوئے وہی بڑھاگی جیو یہ بھاگوت کو نمیت بنے ہیں تو آؤتے ورش بھی آپ میں ایسے ہی کوئی ایسے بڑھاگی ویشنوں نمیت بنے یہی منورت رکھتے بھے پنہ 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 بیٹھک مندیر سیوہ سمیتی کے سبھی کارے کرتا ایو منورتی پریوار شریف اللہ بھاہ دھیش کی جائے بندووں ابھی آپ نے ہمارے یوہ چاریے شری گو سوامی شری ہری رائے جی مہدے شری کے مخارویند سے بھوٹی سندر وچنامرتوں کا سرون کیا اسی سرنکھلا میں جن کی کرپا سے آج ہم اس شری پرشوتم دھام بیٹھک مندر کا آنند لے رہے ہیں اور اس پاٹو سو کے نمیت یہ جو اتسو منا رہے ہیں انہی چرنارویندوں کی کرپا اس چھتر پر رہی ہے تو آپ کے شری چرنوں میں نیویدن کروں گا ان دو لائینوں کے ساتھ کہ جو بات دوا سے ہو نہ سکے تو بات کرپا سے ہوتی ہے جو بات دوا سے ہو نہ سکے تو بات کرپا سے ہوتی ہے اور وقتہ ہو پربو آپ جیسا تو بات نند نندن سے ہوتی ہے وقتہ ہو پربو آپ جیسا تو بات نند نندن سے ہوتی ہے بولو بل بھا دھی شکی جے ملو شی بل بھا دھی شکی جے سری گوسائی جی پرم دیال کی جے سری شام سندرشی امنے مہارانی کی جے سری گوپال لال پیارے کی جے سری پشوتم لال جی مہارا جے کی جے سری گوین لال جی مہارا جے کی جے بلو گاؤ ماتا کی جے دے یم صدہ پری بھا وگنم ابھیشت دوہم تیردھا سپدہم شیو ویرن چنوطم شرنیم بھرتی آرثی ہم پرند پال بھا وابدی پوتم نمو بھگبتے تسمائی کرشنا یاد بھوتکار مانے روپنام بھبے دین جگت کریڈ تیو یاد نیسہ دن جنو دھار کرنا پرگٹی کرتہ گوکولیش سوروپہ سری بل بھاشرنام ماما سری بل بھاشرنام ماما پوشٹی مار گیا سرباگیا کرونا رسپوریتا سریشٹ پھلا پردات آچا تسمائی شریف گوروے نمہ کچھ کشنوں کے لیے بھگبت نام لیں گے موسیقی 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 آج ہم سیوہ کریں وشیش کل دوسرے دن سیوہ ملے تو سمجھنا کہ اس کا بھل ہے آج یوں نہیں سوچنا کہ آج بھی ہم کو سیوہ دے دی کل تو کری تھی رہا بھی کل کری تھی تو آج مل گئی تو کیا ہو گیا اُلٹی پرسنسا بیکتے کرنی چاہیے آنند بیکتے کرنا چاہیے اوہ بھاگے میرا کہ آج بھی مجھے سیوہ کرنے کی ملی سیوہ تو چن لی جاتی ہے ہم کو جو سیوہ میں روچی ہو وہ سیوہ کرنے لگ جاؤ کوئی بنانی کرے گا کوئی کیا کہے کہ ہم کو کیا سیوہ کرنی تن سے من سے دھن سے کیسے بھی کر کے ہم رہو کے سمیت میں رہیں تن کی سدھی سنان سے ہے من کی سدھی بھگوٹ نام سے ہے اور دھن کی سدھی دان سے ہے ہم اپنے دروے کو بھگوٹکار میں ونیوک کرامیں سمجھو کہ ہم نے بھتیجہ سیوہ کی آسور ادھن ہو تو بھگوٹکاری میں سیوہ کے کاری میں ونیوک نہیں ہوتا ہے دیوی دروے ہو تو سیوہ کے کارے میں ستنگ کے کارے میں کتھا کے کارے میں منورت کرانے کے کارے میں ونیوک ہوتا ہے ہماری تو بھاونا یہی دہتی ہے کہ سبھی ویشنوں کے ردے میں ایسے ایسے منورت رکھٹ ہوتے رہے یہ ڈنڈوٹی دھار پرسطم کشتر یہ پرسطم دھام اس میں بھی بیٹھک مندیر گوپال پرہو کا ساند دے اور ساکھ ساتھ ہمارے گروہ سی پرسطم لال جی مہاراستی کا ساند دے مرتمان میں سبھی کو پرابط ہو رہا ہے درشن کا اور سیوہ کا ہو رہا ہے کے نہیں ہاں کے نہ کوئی کہہ دے ہم نے دکھالی گوپال لال جی کی درشن کرے رہے ہیں یہاں دو درشن ہوتے ہیں گوپال لال جی کی بھی درشن ہے اور بیٹھک جی میں سی پرسطم لال جی مہاراستی کے بھی درشن ہوئے ہیں وہاں بھی سیوہ کا پرکار پرکار سے چل رہا ہے پورن روپ سے یہ تو آپ سے نے بڑی کرپا کری تاچرن نے کرپا کی یہ تو کئی کشتر ہیں آپ سے کی سرشتی کے لیکن وشیش کرپا ہمارے تاچرن پرسطم لال جی مہاراستی کی رہتی تھی کہ یہ مرینہ کشتر دنڈواتی دھار میں ہمارے آتمی اویشن بھلے تامسی تھے وہ ساتھوک ہو گئے سرل ہو گئے سہج ہو گئے اور پشتی بھاو سے بھر گئے اور وہ بھاو سے بھرے ہوئے ویشنو تھاکور جی کی جب سیوہ کرتے ہیں ردے میں ان کا بھاو اور پریم دیکھتے ہیں پرہو تاہو ہمارے گوپال پرہو پرسن ہو جاتے ہیں اور جس پر پرسن ہو جائے وہ تھاکور جی کی سیوہ کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے ویشنو یہی مانگتا ہے بھکت کہہ گئے حرینا جن تو مکتی نو مانگے مانگے جنم جنم افتار جو نتی سیوہ نتی اُس سو کرتن نرخوا نند کمار جو دھن سی گوکل دھن سی برندہون دھن دن بھر جنا واسی جو اشت مہا ستی آنگنی او بھی مکتی تھائی تیری داسی جو جہاں تو مکتی تو نونتی کھاری لاغے دھن ہے برج بھومی دھن ہے یہ بھکت جن دھن ہے ہمارے جو سیوہ نبھاوی ویشنو جن اور سب سے زیادہ دھن ہے یہ مندورتی پریوار جنہوں نے اتنا سندر آئیو جن کیا ایک پورا پریوار نہیں پورا گام پورا کشتر یوٹیوب کے مادیم سے وشو بھرمیں کتھائیں گئیں سنیں گے تو ان کو بھی لاب ملے گا کیونکہ کانوں کی سفلتہ بھگوت گنگان کو سرون کرنے میں ہی ہے تو میں تو یہی وشش نہ کہتے ہوئے یہی بھاونہ اور آشیرواد دیتا ہوں آشیرواد کا میننگ بھی سمجھ لو آ شری وا او د آ آ مانے آیو کی بھردی ہو شری شری سری یعنی لکشمی سدہ تم لکشمیوان دھنوان رہو آ شری وا تمہارے بھنش کی بھردی ہوتی رہے اور د دان دینے میں آگے رہو لو بھی نہ بنو جو دیتا ہے اس کو بھگوان دیتا ہے اور جو نہیں دیتا اس کو کوئی بھی نہیں دیتا ہمیں سا ادار تا رکھنی چاہیے اور ایسے الوکی کاری آویں تاویں تو خوب درمی کو ونیوک کرانو چاہیے کوئی کیا کہے ہم کو ہمارے پاس جو سمپتی ہے دیوی سمپتی اور ایک آسوری سمپتی ایک دیوی سمپتی ہے تو بھگوان دکارے میں بھی نیوگ ہوتی ہے اور آسوری سمپتی جو ہے وہ آسوری لوکی کاری میں لگ جاتی ہے تو اپنا جو دیوی درب ہے من میں آپ کے منورت جگے کوئی ویشتو کھڑا ہو کے کہے کہ ہم بھی اگلے سال کے منورتی بنے اور بھگوان دکار یہاں پر کرامیں ہم کو کتنی پرسندہ ہوتی ہے کہ ویشتو سمات سویا ہوا نہیں ہے ویشتو سمات جاگرط ہے اس بات کہ ہم انبھو کر رہے ہیں کوئی سویا ہوا شیثلتہ نجی نہیں ہے سب میں جاگرطہ ہے اور جاگرطہ آپ سب کے اندر بڑھے منورت کے بھاؤ آپ کے ردے میں بڑھے من کی من میں نہ رہ جائے کہ بھی ہم کو کینا تھا کینا تھا رہ جائے سمائے گئے پچھتائیے سمائے چلا جاتا ہے بات رہ جاتی ہے من کی من میں ایسا نہ ہو بدھیمان وہی ہے جو بھوت بھگوط کارے میں کبھی بھی بلم نہ کرے کبھی بھی بلم نہ ہوئے کبھی بھی یہ سمجھو کہ اپن کو معلوم ہے یہ اُس سو پرتیورش منائے جائے گا آج یہ گوپال پرہو کا پرثم پاٹو سو منائے گیا سری گوپال پرہو کے پرثم پاٹو سو کے تتواؤ دھان میں یہ گوپال کرپا محصب کے اُپلکش میں یہ بھاگوط کتھا تھاکور جی کے منورت اور ویشنوں کا یوت سنگٹھن یہ سب کارے ہوا خوبی ہم کو یہاں پر آ کر کے پرسندہ ہوئی ہے اور ہم کو تو مرنہ اور مرنہ کے آس پاس کے گاؤں کے ویشنوں کا بھاو پریم ہم نے تو دیکھا ہے بہت ہی سرلتہ سہجتہ پریم ان کے اندر ہے بس من کے اندر جو کھٹاس ہے اس کو نکال دیں من ایک دم پویتر ہو جائے پرتیک ویشنوں یاد رکھے تین فیکٹریوں کے مالک بن سکتے ہو آپ تو یاد رکھو دھیان سے سنو ہم کو تین فیکٹرییاں کھولنی ہیں پہلی فیکٹری ہے آئس فیکٹری کہاں کھولنی تو ہمارے دماغ میں سر میں آئس فیکٹری دوسری فیکٹری کھولنی ہے شگر فیکٹری وہ کہاں کھولنی ہے کہ ہماری جیوہ میں مٹھاس آ جائے اور تیسری فیکٹری کھولنی ہے ردہ میں دل میں وہ ہے لو فیکٹری ہمارے ردہ میں پریم پرکٹ ہو جائے بسے آپ کے پاس شگر فیکٹری ہے لو فیکٹری ہے اور آپ شماسیل ہو تو آپ سب کے ہو آپ کے سب ہیں کوئی پرائیہ نہیں ہے سروے بھوانت سکینہ سروے سنتو نیرامیہ سروے بھدرا آنی پشچنتی ماں کشت دکھے بھاگ بھاویت میں تو یہی بھاونا کرتا ہوں اس کھیتر کے سبھی بیشن سوست رہیں سیوہ نوراگی رہیں سیوہ میں آتورتہ رہیں اور جب جب بھی یہ سے آیوجن ہوتے رہیں اس کے آمنترن ملیں جب تو آتورتہ سے خوبصہ اور بھاو بھاو پریم سے آیوجنوں میں آئیں دشنوں میں آئیں ست سنگ کریں سیوہ کریں اپنا بھاو اپنا پریم الوکک بھگو سیوہ میں لگائیں بس یہی جیون کی سارتکتہ ہے یہ بھاگوت کثہ سات دن کی کثہ ہمارے اندر رہی ہوئے دربھاو دور کر دے سد بھاو نہ ہمارے ردے میں پرگٹ ہو جائے ہمارے من میں اچھے ویچار آنے لگ جائیں کوئی برا نہیں ہے براہی تو میرے خود کے اندر ہے کوئی دوش کسی کی اوپر انگلی نہ اٹھائیں برا نہ دیکھا نہ میں چلا برا نہ ملیا کوئے وہ دل کھو جا آپنا جو مجھ سے برا نہ کوئے ایک انگلی اٹھا کے کسی کو دوشت کرتے ہیں تو دوسری تین انگلیاں اپنے سامنے آتی ہے کہتے ہیں کہ تُو اپنے آپ کو تو دیکھ کتنی براہی ہیں اپنے اندر ہم اپنے سوڈوش درشن کریں پر گون درشن کریں اور ہمارا بیشتوی جیون سفل کریں یہی بھاونا کے ساتھ اپنے واسپوں کو سی گوپال پربو کے یوگل چڑنا آروید میں ہمارے سی تات چرن گروہ اور سی پوشتوم لالجی مہارا شکی چڑنا آروید میں پیتر چرن سی گویلال جی مہارا شکی چڑنا آروید میں اور ہماری ماتر چرن کہ یوگل چڑنا آروید میں سمرپیت کرتا ہوا اپنی وانیکوں میں ویرام کرتا ہوا شیبال آباد ہی شکی ویشنو آج یہ بھاگواتی کتھا ویشرام لے رہی ہے اب آپ کو بھی اس ویشرام کے ساتھ تیاری میں جھٹنا ہے برج رسانند محصہ آپ کا آوہان کر رہا ہے ادھک ماس میں آپ کو برج رسانند محصہ کا آنند لینے کے لیے تیار رہنا ہے اور ابھی سے اپنا نامانکن کرا دیں کیونکہ سمیت سنکھیا میں اس تھان ہے اسی کے ساتھ ہی نیویدن کرتا ہوں کہ آپ شری کی کرپا کا یدی ہاتھ نہ ہوتا آپ شری کی کرپا کا یدی ہاتھ نہ ہوتا سچ کہتا ہوں یہ سفر اتنا آسان نہ ہوتا سچ کہتا ہوں یہ سفر اتنا آسان نہ ہوتا سبھی بیٹھے رہے ہیں ابھی آرتی ہوگی ہمارے بیچ بیچ کشنی ڈڈا دو آرے بھائیہ یہ بیچ کشنی ڈڈا دو سامنے کا سامنے کا وہ ہاتھ ٹھے ہاتھ 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 کدھر سے آجائیے یہ ڈاکٹر صاحب راکیش جی راٹھی جی آپ نے راکیش جی مہشوری جی آپ نے ابھی آسوچ کے مہینے میں آپ کی شری کی کتھا کا آیوجن رکھا تھا ایوام ابھی آپ کے پریاسوں سے انکوٹ کے اچسو نمیت 51,000 روپے کی سیوہ آئی آپ تالیاں بجائیے مہشوری یمنا منڈل کی سدشے جو بھی ہیں کرپیا منچ پہ آ جائے اور آشروباد لے لیں جلدی سے آ جائے سمیے کی اپنی سیما ہے اسی کے ساتھ یہ ہمارے بھاگوچ جی کے پوثی منورت ہی ہیں شری رام کشن جی ڈنڈو تیا مورینا گاؤں یہاں پر اپسٹیت ہوں تو کرپیا سگر ہی آ کر آپ شری سے آشروباد گھرین کر لیں شری رام کشن جی ڈنڈو تیا بھرچ کشور جی ڈنڈو تیا ہیگونا کھرد رام کشن جی صاحب یہاں بھی راج رہے ہیں آپ بیٹھے رہیے آج مہا آرہ